یا ایوالنا ستکو ربکم من الزلزلت ساتیحی العظیم قل ارز کیا تھا کہ قرآن مجید کے مقصودی مسائل چار ہے نمبر ایک توحید نمبر دو صداقت قرآن نمبر تین صداقت رسول اور نمبر چار آخر ان کے معامل مسلوی قرآن میں چار ہے نمبر ایک جہاد نمبر دو انفاق جہاد اور انفاق یہ نام ہے جان قربان کرنے کا مال قربان کرنے کا جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک تنظیم نہ ہو تو تنظیم کی قرآن مجید میں تین شرطیں ہیں نمبر ایک آدمی خود ٹھیک ہو نمبر دو گھر کا ماہور ٹھیک ہو نمبر تین گھر سے باہر کا ماہور ٹھیک ہو تنظیم بن گئی اب تنظیم پر قرار رکھنے کے لئے آداب ضروری ہے تیسرا علمان حرز کیا تھا کہ قرآن مجید میں جماعتیں بھی چار ہیں نمبر ایک مومنین نمبر دو مشرقین نمبر تین منافقین اور نمبر چار اہل کتاب مشرقین جو شرک کرتے تھے وہ دو قسم کا تھا ایک شرک اعتقادی اور دوسرا شرک فیلی عقیدے والا شرک اور عمل والا شرک شرک اعتقادی کی قسمیں بھی قرآن میں چار ہیں اور شرک فیلی کی قسمیں بھی چار ہیں آج کے سبق کا دار و مدار اسی بات پر ہے اس لئے میں نے شروع میں یہ بات عرض کی ہے شرک اعتقادی کی ایک قسم نمبر ایک نفی شرک فیلعلم اللہ کے علم میں دوسرے کو شریک ماننا نمبر دو نفی شرک فیلتصرف اللہ کے اختیارات میں دوسرے کو شریک ماننا نمبر تین نفی شرک فیلدعا غیر اللہ کی بکار کا عقیدہ کھنا اور نمبر چار نفی شرک فیلعبادت اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ماننا ان چاروں کی نفی کی گئی شرک اعتقادی کی چار قسمیں ہیں شرک فی العلم شرک فی تصرف شرک فی دعا اور شرک فی العبادت اور وہ جو شرک فیلی کرتے تھے اس کی قسمیں بھی چار ہیں نمبر ایک تحریمات اللہ نمبر دو تحریمات غیر اللہ نمبر تین نیازات اللہ نمبر چار نیازات غیر اللہ نمبر ایک تحریمات اللہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھو ان کی عزت کرو ان کا احترام کرو مثلا حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے اس کی حرمت کو برقرار رکھنا ہے حدود حرم کے اندر شکار کرنا منع ہے چاہے بندہ احرام کی حالت میں ہے یا احرام کی حالت میں نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تحریمات اللہ اس کے مقابلے میں ہیں تحریمات فیر اللہ لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے حرام کر رکھی ہیں وہ حرام نہیں ہے ان کو حلال سمجھو مثلا پاکستان میں اس کی مثال ہے حسن عبدال کے اندر زندہ ولی کندھاری کا ایک بیٹھک بنی ہوئی ہے پہاڑ کے اوپر ہم پہاڑ پر چڑے بھی تھے اوپر جب گئے تو ایک تھلہ سا بنا ہوئے بابا یہاں بیٹھا تھا خیر پہاڑ سے نیچے ایک چھوٹا سا غار سا بنا ہوئے بھئے یہ اس کی چلہ گاہ ہے اور اس کے بالکل سامنے ہماری اس مسجد کے آدھے حال کیتنا طالاب ہوگا طالاب کے اندر مچھئے ہیں ان مچھئے کو نہیں پکڑنا ان مچھئے کو استعمال نہیں کرنا جو چیز اللہ نے اپنی طرف سے حلال کی ہوئی ہے تم نے اس کو کیوں حرام سمجھا ہوا ہے یا لوگ اس طرح کہتے ہیں قبرستان کی لکڑی نہیں تو نہیں بابا پکڑ لے گا یہ ہیں تحریمات حیر اللہ جو چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کر رکھی ہیں وہ حرام نہیں ہیں ان کو حلال سمجھو اور استعمال کرو تیسری نمبر پر ہے نیازات اللہ اللہ کے نام کی جو نظر و نیاز والی چیزیں وہ حلال ہے اور اس کے مقابلے میں ہے نیازات غیر اللہ جو لوگوں نے غیر اللہ کے نام پر منت منوتی یا نظر نیاز مان رکھی ہیں وہ خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے ان کو استعمال نہیں کرنا شرک فیلی کی چار قسمیں نمبر ایک تحریمات اللہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھو تحریمات غیر اللہ لوگوں نے اپنی طرف سے جو چیزیں حرام کیوں ہیں وہ حرام نہیں ہیں ان کو حلال سمجھو اور استعمال کرو نمبر تین نیازات اللہ نزور اللہ کہیں تو بھی ٹھیک ہے نیازات اللہ اللہ کے نام کے نظر و نیاز حلال ہے اور نمبر چار نیازات غیر اللہ غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے اب آجائیے سورة الحج پر سورت الحج پچھلی سورت کا نام تھا پچھلی سورت کا نام تھا سورت الانبیاء اس سورت کا نام ہے سورت الحج میں نے اس میں رکھ لکھا سورت تاہہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اننی ان اللہ لا الہ الا انا اب سورت الانبیاء میں فرمایا تمام انبیاء کی طرف بھی یہی وحی کی گئی تھی انہو لا الہ الا انا اب فرمایا جو مسئلہ سورت تاہہ سے معلوم ہو رہا تھا اننی ان اللہ جو مسئلہ سورت الانبیاء سے معلوم ہو رہا تھا اللہ لا الہ الا انا وہی مسئلہ حج بانے رکم سے بھی معلوم ہو رہا ہے مسئلہ توھی اب آگیا سورت الحج کا منوی ربط سورت پچھلی کے ساتھ انبیاء کے ساتھ سورت الحج کا منوی ربط منوی کہتے ہیں مزامین کے ربط کو مزامین کا ربط میں نے لکھا ربط بہت سارے ہیں میں ایک ارز کر دیتا ہوں سورت الانبیاء میں تھا تمام انبیاء کی طرف یہی وحی ہوئی تھی اللہ لا الہ الا انا فعبدون حاجت روا صرف اللہ ہی کو سمجھ کر اسی ہی کی پکار کرو اللہ کے بغیر کوئی بھی غیبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں اب سورت الحج میں ترقی ہے جس طرح حاجات کے اندر خیر اللہ کو پکارنا غائبانہ یہ شرک ہے اسی طرح خیر اللہ کے نظر و نیاز دینا بھی شرک ہے پھر میں جمعہ دورا رہا ہوں سورت الانبیاء میں فرمایا غیر اللہ کو حاجات روا سمجھ کر ان کی غیبانہ پکار کرنا شرک ہے سورت الحج میں ترقی ہے کہ ان کو حاجت روا اور مشکل کو شاہ سمجھ کر ان کی نظر و نیاز دینا یہ بھی شرک ہے سورت الحج کا دعویٰ لکھنے نفی شرک فی تصرف و نفی شرک پھیلی اب شرک اعتقادی کی جو چار قسمیں تھیں ایک شرک کی نفی کی جائے گی نفی شرک فی تصرف اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں و نفی شرک پھیلی یہ چار عنوان آئے گے تحریمات اللہ تحریمات غیر اللہ نیازات اللہ نیازات غیر اللہ سورت کے دو حصے ہیں اب غلا سارج کرنے لگا ہو آیت نمبر پچیس تک دیکھیں یہ نزیکو من عذابِن علیم وَإِذْ بَوْعَنَا لِي بَرَعِيمِ مَكَانَ الْبَيْتِ من عذابِن علیم تک سورت کا پہلا حصہ ہے سورت کے پہلے حصے کے اندر نفی شرک فی تصرف آئے گا اس پر دو عقلی دلائل آئیں گے تین زجرات آئیں گی سورت کا جو دوسرا حصہ ہے یہ آیت نمبر چھپیس سے شروع ہو رہا ہے وَإِذْ بَوْعَنَا سے چلتے آئیے آیت نمبر اٹھتیس دیکھیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبْوَ قُلَّا خَوَانِنْ كَفُورِ یہاں تک سورت کا دوسرا حصہ ہے سورت کے دوسرے حصے کے اندر نفی شرک فیلی کے انوانات ہیں اس پر ایک نقلی دلیل آئے گی یہ دولوں مضمون مکمل ہو گئے پہلے حصے کے اندر نفی شرک فی تصرف اور دوسرے حصے کے اندر نفی شرک فیلی یہ ہو گئے اس کے بعد آیت ہے یہاں سے اجازتِ جہاد اور فتح کا وعدہ نسرت کا وعدہ یہ سات سات باتیں میں آپ کو لکھواتا ہوں گا پھر فتح والے وعدے کو دوبارہ دور آیا یہ بھی لکھیں گے انشاءاللہ دولوں مضامین کو پھر دور آیا جائے گا دلائل اقلیہ بھی ساتھ دیے جائیں گے آخر پر ایک مثال آئے گی دولوں مضامین کی وضاحت کے لیے اور صورت کے اختتام پر اجمالاً صورت کے تمام مضامین کو پھر دور آیا جائے گا یہ باتیں میں ساتھ ساتھ لکھواتا ہوں گا صورت کے انتیازات تو میں نے بہت سارے لکھے ہیں پندرہ انتیازات میں نے لکھے ہیں مشرق کا حصہ کیسے دور ہوگا یہ تذکرہ اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے اور صورت کی مشکلات میں سے ایک مشکل آئے یہ بھی ہے انشاءاللہ حال کریں گے اللہ کی تفیق سے شرق کی اللہ نے مثال دی ہے جس نے شرق کیا وہ گویا آسمان سے نیچے گر پڑا پرندوں نے نوچ لیا وغیرہ وغیرہ یہ مثال بھی اس صورت میں ہے پورے قرآن پاک میں اور کہیں نہیں ہے قربانی کا مقصد کیا ہے اللہ کے پاس قربانیوں کا خور اور گوشت نہیں پہنچتا تمہارے دل کی پریزکاری پہنچتی ہے یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے پورے قرآن پاک میں اور کہیں نہیں ہے مکھی کی مثال اس صورت میں ہے پورے قرآن پاک میں اور کہیں نہیں ہے اور جب اللہ کا پہنبر لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب تلابت کرتا تو شیطان لوگوں کے دلوں میں شدات ڈالتا تھا یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور یہ مشکل آیت ہے اس صورت کی انشاءاللہ اس کو بھی حل کریں گے حکومت ملنے کے بعد حکمرانوں کو چار کام کرنے چاہیے یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے انشاءاللہ حل کریں گے دیکھئے اب صورت کا مجھے دعویٰ سنا دیجئے میں صورت کو شروع کروں صورت کا دعویٰ نفی شرک فی تصرف اور نفی شرک فیلی تو شرک اعتقادی کے عنوان چار تھے شرک فی العلم شرک فی تصرف شرک فی الدعا شرک فی العبادت تو ان چار عنوانات میں سے اس صورت کے اندر ایک عنوان ہے کونسا کونسا نفی شرک فی تصرف اور شرک فی لی کے چار عنوان ہے وہ چاروں کے چار عنوان آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو انہ سلطکو رباکم یہ صورت کا حصہ نمبر ایک ہے حصہ نمبر ایک لکھ لیں انگریزی والا ایک لکھیں حصہ اور آگے ایک یہ تخلیف اخربی ہے آخرت کا ڈرابا یا ایو انہ سلطکو رباکم یا ایو انہ سلطکو رباکم اللہ تے کیوں ڈروں انہ سلزلہ تلسادی شیع نظیم یقینا سلزلہ قیامت کا چیز ہے بہت بڑی یہ بہت بڑی چیز ہے جب قیامت کا سلزلہ آئے گا یوم ترونہ تدھلو کلو مرزیت انمہ عرضات ایک بڑا عجیب جملہ آپ کو لکھوانا ہے صورت کے شروع میں حش پر اوپر اوپر ذرا جملہ لکھ لیں بقول یہ ساری صورت سے متعلق ہے بقول علامہ کرتوی رحمہ اللہ اس صورت کی خصوصیات و عجیبات میں سے یہ بات ہے کہ اس کی بعض آیات کا نزول مولانا قرآن پر لکھا کریں کافیاں رہ جاتی ہیں مجھے بڑا تجربہ ہے اس کا کافیاں ٹھپ کر آپ رکھ دیں گے قرآن پر لکھا کریں اس کی بعض آیات کا نزول رات میں باز کا دن میں باز سفر باز حضر باز مکہ باز مدینہ باز جنگ میں باز امن میں باز محکم باز متشابہ ہیں میں پھر جملہ دورا رہا ہوں علامہ کرتوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس صورت کی خصوصیات اور عجیبات میں یہ بات شامل ہے باز آیات کا نزول رات کو ہوا باز کا نزول دن کو ہوا باز کا نزول سفر میں ہوا باز کا حضر میں ہوا باز آیات کا نزول مکہ میں ہوا باز کا مدینہ میں ہوا باز کا جنگ میں ہوا باز آیات کا نزول امن کی حالت میں ہوا باز آیات موکم ہیں باز آیات متشابہات ہیں ایک الگ بنوان چھوٹا سا اور بھی لکھ لیں صورت الحج میں چار باتیں نمبر ایک قربانی نمبر دو حج نمبر تین جہاد نمبر چار نمبر چار حجرت یہ مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے ہیں یہ بات بھی ہو گئی چار اس کے اندر باتیں آئیں گی نمبر ایک نمبر ایک قربانی نمبر دو حج نمبر تین جہاد نمبر چار حجرت یہ چار باتیں آئیں گی مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے یہ تو ساری صورت کے متعلق دو جملے تھے جو میں نے آپ کو لکھوا دیئے اب میں آپ کو زلزلے کی بات لکھوا دوں یہ جو انہ زلزلہ تسات شیعن عظیم آیا ہے یہ زلزلہ کب آئے گا لیکن نمبر ایک ایک قول یہ ہے باوقت نفخہ اولا دوسرا قول لکھے نمبر دو نفخہ سانیہ کے بعد نفخہ آپ سمجھتے ہیں جب اسرافیل سور پھونکے کا اور دوسرا قول کیا ہے کہ نفخہ سانیہ کے بعد اب ایک چھوٹا سا اشکال ہے آپ نے ایک قول تو یہ بیان کیا کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو زلزلہ آئے گا جلو یہ قول تو ہو گیا دوسرا قول آپ نے بیان کیا یہ نفخہ سانیہ کے بعد یہ زلزلہ آئے گا اب نفخہ سانیہ کے بعد جب زلزلہ آئے گا تو اب اس کے اندر ایک سوال وارد ہوتا ہے میں اگلی عید کا ترجمہ کرلوں پھر میں اس سوال پیش کرتا ہوں اس کے نیچے لکھنے بیان شدہ تے زلزلہ بیان شدہ تے زلزلہ جس رود دیکھے گا تو اس کو فَضْحَلُ قُلُ مُرْزِيَاتِن بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی عمّا ارزاعت عمّا ما کے نیچے بچہ لکھ لیں بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی عورت عمّا ارزاعت اس بچے کو جس کو دودھ پلا رہی ہوں گی دودھ پینے والے بچے کو دودھ پلانے والی بھول جائے گی اتنی حیبت اور داشت ہوگی وَتَعْزَو قُلُ زَاتِ حَمْلٍ حَمْلَحَا اور پھینک دے گی ہر حمل والی حمل اپنا تازہو کے نیچے لکھ لیں قَبَّلْ عَزْوَاقْشَ قَبَّلْ عَزْوَاقْشَ پھینک دے گی ہر حمل والی حمل اپنا وَتَرْنَا سَسُقَارَا اور دیکھے گا تو لوگوں وہ نشے کی حانت میں وَمَا هُمْ بِسُقَارَا حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نشا کرنے والے جیسے نظر آئے گی جیسے کسی نے نشا کیا ہوا ہوتا ہے لیکن اعزاب اللہ شدید لیکن اللہ کریم کا عزاب بڑا سخت ہوگا جس کی وجہ سے یہ حالت ہو جائے گی اب یہ دو ایت تو ہم نے پڑھ لیں اب ایک قول میں نے ارز کیا کہ یہ زلزلہ آئے گا نفخہ اولہ کے وقت پہلی بار جب اس رافیل سور پھونکے گا اور دوسرا قول آپ کو لکھوایا نفخہ ثانیہ کے بعد زلزلہ آئے گا تو اب دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا اس وقت تو سب نے زندہ ہونا ہے میں جملہ پھر دورا رہا ہوں پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب نے مر جانا ہے ساری کائنات ہتم لوگ مر گئے پھر جب اللہ کو منظور ہوگا اللہ حکم دے گا دوسری بار اس رافیل سور میں پھونکے گا تو سارے زندہ ہو کر قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اب جب دوبارہ زندہ ہونا ہے تو حاملہ اور مرضیہ کہاں سے آگئی دوسری بار قبریں پھٹیں گی اور زندہ ہو کر جب نکلیں گے دودھ پھنانے والی وہاں کہاں سے آگئی وہ تو خود زندہ ہو رہی ہے حاملہ وہاں کہاں سے آگئی کیا قبر میں وہ حاملہ پڑی ہوگی یا قبر میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی کہ وہ زندہ ہو کر اٹھے گی بچے سمیت اشکال سمجھا گیا اب حیشے پر لکھیں نمبر ایک قول اب دو طیفے بن گئے علماء کے ایک قول حدیث میں ہے جو جس حالت میں فوت ہوا اسی حالت میں اٹھے گا اب علماء کے ایک طیفے کا قول یہ ہے ایک جماعت فرماتی ہے کہ حدیث پاک میں جو آیا جو جیسے فوت ہوا ویسے اس نے اٹھنا ہے تو حاملہ جس حالت میں فوت ہوئی اٹھے گی تو حاملہ ہوگی جو دودھ پلانے والی فوت ہوئی اٹھے گی تو قیامت میں وہ جب زندہ ہو کر بہر نکلے گی تو بچہ اس کو مل جائے گا وہ دودھ پلا رہی ہوگی ایک علماء کا قول یہ ہے دوسرا قول لکھیں یہ کنایا ہے حیبت و دہشت سے یعنی اگر حاملہ اور مرضیہ ہوتی تو حمل گر جاتا مرضیہ بچہ بھول جاتی بس اصل بات یہ ہے یہ کنایا ہے کسے حیبت سے اور دہشت سے جب سور بھوکا جائے گا اگر کوئی دودھ پلانے والی ہوئی دہشت کی وجہ سے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی کوئی حاملہ ہوئی دہشت کی وجہ سے اس کا حمل گر جائے گا ساری بات میں نے آپ کو لکھوا دی اللہ آواز کیوں تھوڑا کر چھوڑا لیں ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ زجر زلزلے کا ذکر سن کر پھر بھی نہیں مانتے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ اس کے آگے نام لکھ لیں نظر ابن حارس یہ بڑا جھگڑالو آدمی تھا کہتا تھا سامنے جملہ لکھ لیں پھر بھی اس کا ذکر سورت لکمان میں آئے گا نظر ابن الحارس بڑا مجادل تھا یو جادل ہو جھگڑا کرنے والا بڑا مجادل تھا کہتا تھا ملائکہ بنات اللہ ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اردو میں لکھ لیں ملائکہ بنات اللہ ہیں قرآن اساتیر الاولین ہے چھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی اساتیر الاولین یہ کو کم کرو بیٹا جو گل سڑ گئے اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں انشاءاللہ سورت لکمان میں بھی اس کا ذکر آئے گا میں آپ کو یاد دلاؤں گا یہ تین باتیں اب تین باتیں ذرا دھرا دیں تو مجھے خوشی ہو اوہ ٹھیک ہے جی یہ آیات کس کے بارے میں نازل ہوئیں نظر ابن الحارس کے بارے میں وہ کیا کہتا تھا فریشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں ملیکہ بنات اللہ ہیں قرآن اساتیر الاولین ہے چھوٹیاں کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی اور جو گل سر جائے مر جائے اللہ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے یہ اسی کا ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنِ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمَ زجر رابط لکھ لینا اسی زجر کے آگے زلزلے کا ذکر سن کر پھر بھی نہیں مانتے کلم چلائیں مولانا کلم چلائیں میں انتظار نہیں کروں گا زلزلے کا ذکر سن کر پھر بھی نہیں مانتے شرم نیاتین کو اللہ ڈانٹ رہا ہے اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے مَنِ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کی توحید میں فِي اللَّهِ کے نیچے توحید لکھیں بِغَيْرِ عِلْمٍ بِغَيْرِ عَقْلِ دِلِيلِ کے علم کے نیچے اقلی اور پیچھے چلتا ہے ہر شیطان مرید ہر شیطان مرید سر کش کے جو رانگہ درگاہ ہے شیطان جس کو دھکار کر نکال دیا گیا اس شیطان کے پیچھے چلتا ہے یتبہ اقلہ شیطانی مرید کے نیچے لگ لکھیں پھر میں حشیہ لکھواتا ہوں اس میں زلالت کی ایسی قابلیت ہے اس میں زلالت گمراہی اس میں زلالت کی ایسی قابلیت ہے پیچھے چلتا ہے ہر شیطان رانگہ درگاہ کے جو اللہ کے دربار سے دھکارہ ہوا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے یہ زلالت کی قابلیت کیا ہوتی ہے سامنے جملہ لکھیں بعض لوگوں میں ہدایت قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے اور اور بعض لوگوں میں گمراہی قبول کرنے کا مادہ کبھی ایک گمراہ فرقے کا حصہ بن گئے کبھی دوسرے کا خلاصہ میں نے آپ کو لکھوا دیا بعض لوگوں میں ہدایت قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے ہدایت جہاں سے ملی قبول کرنی اور بعض لوگوں میں گمراہی قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے ایک گمراہ فرقے کی بات اچھی لگی اس طرف چلے گئے نہیں نہیں یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا اس کی طرف چلے گئے بھٹکتے ہی رہتے ہیں شیطان جو دل میں بات ڈالتا ہے بس اس کی بات مان نہیں کوئی صحابہ پر تنقید کر رہا ہے بس اس کے پیروکار بن گئے کسی نے رہمہ پر تنقید کی نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے یار اس کے پاس چلے گئے کبھی کوئی مذہب اختیار کر لیا کبھی کوئی اختیار کر لیا ایسے بندوں میں زلالت قبول کرنے کی صلاحیت اور مادہ ہوتا ہے کچھ آپ دوستوں نے میری بات سمجھی ہے بس یہ دعا مانگا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے اللہ اپنے دین پر میرے دل کو مصبوطی نصیر فرما یہ دعا مانگنی چاہیے یہ دعا نہ آئے تو قرآن میں ہے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا باللدو کا رحمہ ایک بار تو دن میں یہ دعا مانگنی چاہیے یارات کو مانگنی چاہیے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹھڑھا کرنا اور پیچھے چلتا ہے ہر شیطان سر کا شراندے ہوئے کے کبھی اس شیطان کے پیچھے چل پڑا شیطان نے یہ بان ڈالی کبھی اس شیطان کے پیچھے چل پڑا یہ کتبہ علیہ لکھا گیا ہے اس شیطان پر اب آپ یوں کریں اگریزی والا دو لکھیں شیطان پر جلدی کریں مہربانی کریں شیطان پر دو کتبہ علیہ ہوں سمیر پر دو آگے آئے انہو من تولا ہو ہوں پر دو فانہو ہوں پر دو اب جلدی نہ کیجئے گا یوزلو ہوں یوزلو پر دو لکھنا ہے ہوں پر نا یوزلو پر ویہدی ہے یوزلو پر دو لکھنا ہے اوپر نہیں لکھنا اب میں دو کو دو کے ساتھ ملاؤں گا دیکھیں ضمیریں کیسے رجے کروں گا کتبہ علیہ لکھا گیا ہے اس شیطان پر یہ ہوں ضمیر کس طرف جا رہی ہے شیطان کی طرف لکھا گیا ہے اس شیطان پر انہو یقینا شان یہ ہے من تب اللہ جو پیچھے چلے گا اس شیطان کے یہ بات لکھی گئی ہے کتبہ گنی چلکھے من جانب اللہ اللہ کی طرف سے یہ بات لکھی گئی ہے اس شیطان پر انہو یقینا شان یہ ہے من تب اللہ جو پیچھے چلے گا اس شیطان کے دوستی لگائے گا مراد پیچھے چلے گا فَأَنَّهُمْ فَا يَقِينًا وَوْ شَيْطَان يُزِلُّهُ گُمْرَحَا کردے گا شیطان اس بندے کو دیکھا میں دو کو دو کے ساتھ ملا رہا ہوں فَأَنَّهُمْ فَا يَقِينًا وَوْ شَيْطَان يُزِلُّهُ گُمْرَحَا کردے گا ہوں اس بندے کو وَا یادی ہے اور پہنچائے گا وہ شیطان اس بندے کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عزام کی طرف اب یوزلوں کے نیچے دنیا لکھ لیں یادی کے نیچے آخرت لکھ لیں دنیا میں شیطان اس بندے کو گمرا کرے گا اور آخرت میں شیطان اس کو پہنچائے گا بھڑکتی ہوئی آگ والے عزام کی طرف یا ایوہ الناس ان کنتم دلیلِ تحید اقلی نمبر ایک دلیلِ تحید اقلی نمبر ایک اور دوسرا عنوان بھی اسی پر لکھنا ہے وَدْدَلِيْلِ بَرَاِنْ سَبُوتِ قِامَتِ وَدْدَلِيْلِ بَرَاِنْ سَبُوتِ قِامَتِ اس میں نفی شرک فی تصرف بھی ہے اور قیامت کو بھی ثابت کیا گیا ہے دلیلِ تحید اقلی نمبر ایک نفی شرک فی تصرف پر اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں اور قیامت بھی ثابت کی جائے گی ثبوتِ قیامت کی دلیل بھی ہے اے وَلُوْغُوا اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِنْ اگر ہوتُم بھی کسی شک کے من البعث دوبارہ زندہ ہونے سے دوبارہ زندہ ہونے سے اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہے من البعث کے نیچے لغ امکانِ قیامت جلدی کریں کلم اوپر رکھیے گا جن کو آگے بیان کا شوق ہے جن کو پڑھانے کا شوق ہے وہ کلم اوپر رکھیں من البعث کیا مد ممکن ہے کہ نہیں ہے اگر تمہیں شک ہے مرنہ اس ان کا یہ تو ہو گئی شرط قُنْتُمْ فِي رَيْبِ من البعث اس کی جزا مقدر ہے ساتھ لکھ لیں اوپر نیچے آمنے سامنے کہیں لکھ لیں جزا مقدر تو اگلے مضمون میں غور کرو لکھیں جزا مقدر تو اگلے مضمون میں غور کرو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے پارے میں شک ہے تو آنے والے مضمون میں غور کرو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ اس کے نیچے لگ نمونہ نمبر ایک نمونہ نمبر ایک فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَاب فَا یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے مرنہ آپ کو یاد ہے دلیل اقلی کی دو قسمیں تھی ایک انفسی اور دوسری آفاقی تو یہ انفسی دلیل پیان ہو رہی ہے تمہیں پیدا کیا فرمائے یقیناً تمہیں پیدا کیا مٹی سے دوراب کے نیچے لکھیں مادہ باید آدھا وآلہ السلام مٹی کے بنے ہوئے تھے اس پر انگریزی والا ایک بھی لکھنا ہے سات منزلیں آ رہی ہیں انسان کی زندگی کی سات نمبر میں لکھواتا ہوں گا سُمَّ مِنْ نُطْفَةِ پھر اللہ نے تمہم نے تم کو پیدا کیا مِنْ نُطْفَةِ 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 کے نیچے مادہ قریب اور نمبر دو بھی لکھیں پہلے یوں کریں سات نمبر پہلے لکھ لیتے ہیں تُراب ایک مِنْ نُطْفَةٍ دو عَلَقَةٍ تین آگے مُزْغَةٍ چار نیچے تھوڑا سا جائیں سُمَّ نُخْرِجُكُمْ تِفْلًا پانچ سُمَّ لِتَبْلُهُ اَشُدَّكُمْ چھے اور نیچے مَنْ يُرَدُّو الٰ اَرْزَلِ الْعُمُر اَنْزَلِ الْعُمُر سَاتھ زندگی کے ساتھ مرحلیں بیان کی گئے نمبر ایک یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے ہم تو مٹی کی بنے ہوئے نہیں ہیں مراد مادہ بھئی دو دور والا مادہ آدم علیہ السلام سُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ اس کے نیچے مادہ قریب پھر پانی کے ناپاں کترے سے سُمَّ مِنْ آلَا کا پھر جمع ہوئے خون سے یہ تین ہوئے سُمَّ مِنْ مُرَا دِن پھر گوشت کی بوٹی سے مخلقات نقشہ بنی ہوئی وَخَيْرِ مُخَلَّقَتِنَ نَا نَقشہ بنی ہوئی مخلقات اس کے اوپر لگ لکھیں کامل الخلقات جردی کریں کامل الخلقات گوشت کی بوٹی کو اللہ نے کامل الخلقات بنا دیا بچے کیا قد و کامد رمگ و روپ شکل و صورت صحت وغیرہ سب کچھ درست ہے مہا کے پیڑ میں مکمل بچہ بن گیا مخلقات لگینا ہم نے تم کو پیدا کیا کیوں پیدا کیا لے نُبِيِّنَ لَكُمْ تاکہ واضح کریں ہم تمہارے لئے اوپر لکھیں اپنی قدرت کا کمال اپنی قدرت کا کمال واضح کریں کمالا قدرت دینا اپنی قدرت کا کمال واضح کریں اس لئے ہم نے تم کو پیدا کیا وَنُكِلُو فِي الْأَرْحَامُ کوئی پوچھے آپ سے لہور کے علماء لے نُبِيِّنَ لَكُمْ یہ جار بجور کس سے مطالق ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ سے مطالق ہے وَنُكِلُو فِي الْأَرْحَامُ وَا ٹھَرَاتے ہیں ہم فِي الْأَرْحَامُ رحموں میں مان شاہ جتنا ہم چاہتے ہیں کوئی نو مہینے آٹھ مہینے چھے مہینے میں مثال دے رہا ہوں ہم ٹھے لاتے ہیں رحموں میں مان شاہ جو ہم چاہتے ہیں اِلَحَامُ جَلِمُوا سَمَّا ایک وقت مقرر تانک نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہے چھے مہینے ساتھ وائرہ بعض کو پہلے گرا دیتے ہیں سممہ نُخرِجُو کُمْ تِفْلَا یہ پانچ بھی منزل آگئی پھر نکالتے ہیں ہم تم کو ماں کے پیٹ سے تفلان بچہ بنا کر تفلان یہ جن سے بیمان عطفال علماء خیال کریں تفلان یہ جن سے بیمان عطفال پھر نکالتے ہیں تم کو ماں کے پیٹ سے تفلان بچہ بنا کر سممہ لِتَبلُغُوَ شُمْتَا کُمْ سممہ کے نیچے لکھیں پھر تمہیں باقی رکھتے ہیں علماء عربی میں لکھیں یُبْقِيْكُمْ عز مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ عبارتی سمم یُبْقِيْكُمْ سمم یُبْقِيْكُمْ عز مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پھر باقی رکھتا ہے اللہ تم کو لِتَبلُغُوَ شُمْتَا کُمْ تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنی جوانی کو بچہ بنا کر اللہ باہر رایا پھر باقی رکھا لڑک پانے پانچ دس بیس سو جوان ہو گئے پھر باقی رکھتا ہے اللہ تم کو تاکہ پہنچ جاؤ تم اشدہ کم اپنی جوانی کو اشدہ پر لکھیں ایک قسم نمبر ایک ایک قسم کوئی بندہ جوان ہو گیا وَمِنْكُمْ نَئِوْ تَوَفْوَا نمبر دو لکھیں اور کچھ تم میں سے وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں جو تغفہ کے نیچے کبلس جوانی کچھ تو وہ ہیں جو جوانی سے پہلے فوت کر لیے جاتے ہیں قبروں پر لکھا ہوتا ہے ابھی جام عمر بھرانا تھا کفے دست سو کی چھلک پڑا رہی دلی کی دل میں حسرتیں کہ نشان قضا نے مٹا دیا کچھ فوت کر لیے جاتے ہیں تم میں سے کب فوت کر لیے جاتے ہیں لفظ عرض کیے کبلت جوانی اور وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ لکھے نمبر تین نمبر تین کچھ تم میں سے وہ ہیں مَنْ يُرَدُّو جو لوٹائے جاتے ہیں الہا ارزل الامر نکمی عمر کی طرف ارزل کی نیچے نکمی نکمی عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں لِقَعْلَا یَعْلَما لِقَعْلَا اس کی نیچے نکھے сцен لامِ آقباط آقباط کا مناہ انجام انجام بیان کرنے کے لیے الام آئی ہے نکمی عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں لِقَعْلَا نتیجہ یہ نکلتا ہے انجام یہ نکلتا ہے لام انجام بیان کرنے کے لیے آئی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے لا یادم کہ نہیں جانتا بندہ ممباد علم شیعہ جاننے کے بعد کچھ بھی کچھ بھی اس کو یاد نہیں رہتا نسیان کا غلبہ ہو گیا سارا علم بھول گیا اب کلات والے بلوچستان مذرعت اب میں اپنی بولی میں جملہ کہنے لگا ہوں یادت ہے نا آپ کی مذرعت ہے کیا کریں آپ کو نہیں سمجھا ہی ساتھی سر اٹھائیں پلانا گلگت مذرعت یہ ٹھیک ہے نا مہربانی اور ہمارے کون ہے بھئی کراچی والے کوئی دوست ہیں تو مذرعت اردو سمجھنے والے جو دوست ہیں ان سے مذرعت عمر ہوئی دہا ہوتے کوئی نہ پوچھے رہا دس سال کے بچے سے کون پوچھے گا جس کو خود تو تنہی ہے عمر ہوئی دہا کوئی نہ پوچھے رہا عمر ہوئی بھی ڈھڈیج بولے نشیہی شیر بول رہے ہیں بیٹ میں سمو سے لاؤ بھر بھر کھاؤ چٹ پٹی بطنی ہمیں تو نام ہی نہیں آتے چاٹ کھاؤ ہاں وہ یاد آ گیا چاٹ کھاؤ عمر ہوئی دہا کوئی نہ پوچھے میاں سے میرے رو ریکھو عمر ہوئی دہا کوئی نہ پوچھے رہا عمر ہوئی بھی ڈھڈیج بولے نشیہی عمر ہوئی تری ہی ہون گیا پر نہیں اب شادی ہو گئے عمر ہوئی چالی گاٹے پہ گئی پنجھالی اب چالیس آپ جو بچے ہیں کوئی روتا ہے کپڑے لاؤ فلان کرو یہ کرو اب ان کی فرمیشن پوری کرو عمر ہوئی پنجھا گاٹے پہ گیا پھا اب ان کے رشتے دھوڑو ادھر رشتہ بیٹی کا رشتہ بیٹے کا ادھر شادی ادھر بھاگو یہ وہ عمر ہوئی پنجھا گاٹے پہ گیا پھا عمر ہوئی ساٹھ اب جو اسا کے بغیر چل نہیں سکتا عمر ہوئی ساٹھ تیر ہر کویا کے بہت تیر بابا فارے ہے عمر ہوئی اسی کوئی نہ پچھے ادھتے لسی عمر ہوئی نبے کول نہ کوئی بوے نبے ساٹھ کے بوڑے کے پاس کوئی بیٹھتا نہیں عمر ہوئی نبے کول نہ کوئی بوے عمر ہوئی ساوہ کے ہونتا مگرو لہو یہ سب ٹھیک ہے ہاتھ تک کرو ٹھیک ہے آو مولانا یہ ہے انسان کی حقیقت فرمائے وَطَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا عَنُزَلْنَا لَيْهَ الْمَا نَمُونَ دُوْا عَفَاكِهُ پہلے انفوس ہی تھا مولانا اِنَّا حَلَقْنَاكُمْ کی نیچے آپ نے انفوس ہی نہیں لکھا تھا وہ انفوس ہی نہیں لکھا تھا انسانی جسم کا حوالہ اب آفا کی نمونا گیا وَطَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً اور دیکھتے تو زمین کو خوشک دبی ہوئی ہوتی ہے پارش نہیں ہوئی دبی ہوئی زمین خوشک فَإِذَا عَنْزَلْنَا لَيْهَ الْمَا جس وقت اتارتے ہیں ہم زمین کے اوپر پانی احتزت حرکت کرنے لگ جاتی ہے اب مولانا ایک اور مولانا بھی لکھنا ہے احتزت خوش ہو جاتی ہے وَرَبَاتَ بھول جاتی ہے وَعَمْبَدَتْ مِنْ كُلِ زَوْجِمْ بَحِیج اور اگاتی ہے ہر قسم بحیج نفیس اُمْدَا قسم اگاتی ہے ہر قسم کی اُمْدَا چیزوں میں سے اُمْدَا اُمْدَا حَچی سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے زمین سے مولانا اب میں آپ کو شیخ پانیپیر کا ایک توفہ لکھوا دوں احتزت پر احتزت کا میں نے دو معنی کی ہے عام طور پر تمانا یہی مشہور ہے کہ زمین احتزت حرکت کرتی ہے جب بارش آتی ہے زمین پر زمین حرکت کرتی ہے کھول جاتی ہے اور پھر اگوریاں اگانا شروع ہو جاتی ہے شیخ پانیپیر بڑھا ایک اور عجیب بات یہاں انشانت فرمایا کرتے تھے لکھ لیں احتزت بے معنی خوش ہونا حضرت سعد رضی اللہ عنہ لکھیں جلدی کریں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی مفاد پر احتزا لہو عرش الرحمن حدیث میں لفظ آئے ہیں احتزا لہو عرش الرحمن عرش ہل گیا یہ معنی درست نہیں بلکہ خوش ہوا بلکہ کیا مطلب نکل حدیث پاک کا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روح جب وہاں پہنچی تو اللہ کا عرش خوش ہو گیا تو یہاں بھی یہی معنی ہے جب اتارتے ہیں ہم زمین کے اوپر پانی احتزا تر زمین خوش ہو جاتی ہے احتزا تر زمین خوش ہو جاتی ہے سبحان اللہ ذالکہ بے ان اللہ هو الحق اس کے نیچے لکھے نتیجہ دلیل یہ جو ہم نے دلیل پیان کی اب نتیجہ سنو ذالکہ بے ان اللہ یہ جو کچھ دلیل میں ذکر کیا گیا ماہ ذوکرہ فی دلیل جو کچھ دلیل میں ذکر کیا گیا بے ان اللہ سبحان اللہ تاکہ تم یقین کر لو بے ان اللہ کے نیچے لکھیں لے تستے کے نو اردو والی اردو میں لکھیں تاکہ تم یقین کر لو یہ دلیل اس لیے ہم نے بیان کی ہے تاکہ تم یقین کر لو بے ان اللہ هو الحق مئین طور کہ یقیناً اللہ کریم وہی ہے معبود پر حق حق کے نیچے لکھیں معبود یہ دلیل ہم نے کیوں بیان کی ہے تاکہ تم یقین کر لو نہیں تو اور یہ یقیناً اللہ وہی ہے معبود پر حق وَأَنَّهُ يُحِي الْمَوْتَعَ اور یقیناً وہی زندہ کرے گا زندوں کو وَأَنَّهُ میں بھول گیا ہوں وَأَنَّهُ يُحِي الْمَوْتَعَ یقیناً اللہ سندہ کرے گا زندوں کو یہ معنی ہے قبروں والے پہلے سے زندہ پڑے ہیں تو اللہ زندوں کو زندہ کرے گا عجیب بات ہے اور یقیناً اللہ ہر چیز کے اوپر پوری قدرد رکھنے والا ہے میں پوری کروں پھر میں آپ کو بڑا قیمتی حاشیں لکھواتا ہوں اس کے ساتھ بھی لگے گا لے تستے کے لوں تاکہ تم یقین کر لو یہ بھی اندلی کا نتیجہ ہے اور یہ بھی تم یقین کر لو اس لئے ہم نے دلیل بیان کی ہے یقیناً کیا مطع آتیتن آنے والی ہے لا ری بفیہ آتیتن کے نیچے حکمت اول کیا مطعنے والی ہے نہیں کوئی شک اس کے آنے میں وعن اللہ حکمت نمبر دو اور یقیناً اللہ کریم یبس اٹھائے گا زندہ کر کے من فی القبور ان کو جو قبروں میں ہیں جو قبروں میں ہیں ان کو اللہ کریمی اٹھائے گا اب وہنا تین باتیں ہیں اب پانچ سمرے اللہ نے بیان کیے سامنے لکھیں پہلے تین سمرے توحید کے مطالق جلدی کریں جلدی پہلے تین سمرے توحید کے مطالق دوسرے دو قیامت کے مطالق پانچ اللہ نے نتیجے مرتب کیے ہیں تین پہلے نتیجے توحید کے مطالق ہیں اور دو نتیجے قیامت کے مطالق ہیں فرمایا یہ سب کچھ کریں اب میں ان کو فٹ کر رہا ہوں یہ جو ہم نے پچھلی دلیل بیان کی ہے ایسے ایسے تمہیں پیدا کیا ایسے ہم نے پانی نازل کیا زمین میں سبزیاں پیدا ہو گئی ہیں گوریاں وغیرہ اگر یہ کام کرنے والا اللہ تو ہوا الحق سچا مبود بی اللہ جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے یوہی الموتہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے سارے اختیارات کا مانک اللہ جو اللہ کریم یہ سارے کام کرنے والا ہے قدیر ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا بھی ہوئے اس کی اختیار میں کوئی شریک نہیں ان تین نتیجوں کا تعلق ہے توحید کے ساتھ اور دوسرے دو نتیجے جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے انسا عطا قیامت بھی برپا کر سکتا ہے جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے یبسو کمروانوں کو زندہ کر کے بھی اٹھا سکتا ہے یہ بات تو ہو گئی اب جو بات مشکل ہے وہ لکھوانے لگا ہوں آپ کو پہلے لکھوانوں پھر میں سمجھاتا ہوں لیکن آپ یوں کریں نا ہوالحاق کے اوپر لب لکھیں کمال ذاتی ونہ منیب یہ تحفہ آپ کے لئے کمال ذاتی یوہی الموتا پہ لکھیں کمال فیلی اللہ کل شین قدیر پہ لکھیں کمال وصفی اب حشی پرائیں بلکل الگ کر کے صاحب حشیہ لکھنا ہے میں چل بھی کروں گا لکیر لگائیں الگ بہترین کر کے لکھیں پورے قرآن میں یہ بات انشاءاللہ کام آئے گی آپ کو اور بڑی عجیب بات ہے ہمارے استادوں کی اللہ کی صفات دو قسم نمبر ایک ذاتی بڑی احتیاط سے لکھنا ہے یہ حشیہ میں بار بار ارز کر رہا ہوں جو اللہ کی صفت ہو لکھیں اور اس کی زد اللہ کی صفت نہ ہو مثلاً قدرت اس کی زد عدم قدرت عیجی سے علم اس کی زید جہا ہے جو اللہ کی صفت نہیں دوسری لکھیں نمبر دو افعالی اللہ کی صفات دو قسم تھی ایک ذاتی نمبر دو افعالی جو اللہ فعالی لکھیں یا فعالی لکھیں ایک چیز ہے فعالی لکھ لیں جو اللہ کی صفت ہو اور اس کی زد بھی اللہ کی صفت ہو مثلاً احیاء زندہ کرنا اس کی زد اماعت موت دینا ارزاق رزق دینا ارزاق اس کی زد روزی نہ دینا عدمِ ترزیق روزی نہ دینا اب ساتھی اوپر دیکھیں سر اٹھائیں مہربانی کریں اللہ کی صفات دو قسم ہیں نمبر ایک اللہ کا کمال ہے ذاتی دوسرا اللہ کا کمال ہے فیلی ذاتی کمال سے کیا مراد ہے جو اللہ کی صفت ہو اور اس کی زد اللہ کی صفت نہ ہو دورائیں کمال ذاتی کیا ہوتا ہے جو اللہ کی صفت ہو اور اس کی زد اللہ کی صفت اللہ قدیر ہے اللہ قادر ہے اللہ کو قدرت ہے اور قدرت نہ ہو نہ یہ زد ہے یہ اللہ کی صفت نہیں ہے علم اللہ کی صفات ہے علم کی زد کیا ہے جہالت جہالت اللہ کی صفات نہیں اس کو کہیں گے کمال ذاتی اور کمال فیلی کیا ہوتا ہے افعالی کہیں فیلی کہیں جو اللہ کی صفات ہو اور اس کی زد بھی اللہ کی صفات ہو اب زندگی دینا اللہ کی صفات ہے اس کی زد کیا ہے موت دینا یہ بھی اللہ کی صفات ہے رزق دینا اللہ کی صفت ہے اور رزق نہ دینا یہ بھی اللہ کی صفت ہے تو آپ دیکھیں نا میں نے ہوالحق پر کون سا لد لکھوایا کمال ذاتی کمال ذاتی کیا ہے جو اللہ کی صفت ہو اور اس کی زد اللہ کی صفت اللہ معبود برحق ہے عبادت کے لحق صرف اللہ ہے اور اس کی جو زد ہے عبادت کے لحق نہ ہونا ہی اللہ کی صفت نہیں ہے اللہ ہی عبادت کے لحق ہے اور کوئی عبادت کے لحق نہیں آگے یوہی الموتا پر لکھوایا کمال فیلی زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے اور اس کی زید موت دینا بھی اللہ کی صفت ہے اب یہ قدیر اس پر ذاتی آپ نے لکھا ہے قدیر پر ذاتی لکھا ہے بسف تو ہے نا اللہ کا صفت تو ہے ذاتی بھی لکھ لیں قدیر ہونا اللہ کی صفت ہے اس کو قدرت ہے اور عدمِ قدرت یہ اللہ کی صفت تو یہ اللہ کی ذاتی صفات ہو گئی الحق کے اندر کس کا اشارہ ہے کمال ذاتی کا قدیر میں کس کا اشارہ ہے کمال ذاتی کا اور یوہی الموتا میں اشارہ ہے کمال فیلی کا وَمِنَ النَّا سِ مَنْ يُجَادِلْ اِعَدَعِ زَجَرْ بَرَاِ تَفْصِيلَ یہ گلی کا نہیں چھوڑی آنے وَمِنَ النَّا سِ مَنْ يُجَادِلْ اِعَدَعِ زَجَرْ جو پہلے تھی اس کو دوبارہ دو رہا ہے لیکن اس میں ایک تفصیل آ رہی ہے اس کے لیے وَمِنَ النَّا سِ مَنْ يُجَادِلْ لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑا کرتا ہے فِي اللہ نیچے لکھیں توحید اللہ کی توحید کے بارے میں بغیر علم ان علم کے نیچے دلیل اکلی بغیر اکلی دلیل کے ولا حدن بغیر ہدایت کے حدن کے نیچے دلیل وحی ولا کتاب منیر بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے کتاب منیر کے نیچے دلیل نکلی اللہ کی توحید میں جھگڑا کرتا ہے دلیل اکلی بھی نہیں دلیل وحی بھی نہیں دلیل نکلی بھی نہیں سانیہ اتفہی یہ یجادلوں کے فائل سے حال ہے درہا حالے کے موڑنے والا ہے اپنی کروٹ اپنی اکروٹ کو موڑنے والا ہے سانیہ اتفہی اس کے سامنے لکھنا ہے مسئلہ توحید سن کر عراس کرنا مسئلہ توحید سن کر عراس کرنا موڑنے والا ہے اپنی کروٹ کو نیوز اللہ نسبین اللہ اس کے نیچے حرز مجادلہ کیوں جھگڑا کرتا ہے تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے یہ اس کی اسلام کا بیان آگیا اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لئے جھگڑا کرتا ہے لہو فی دنیا خذیون اس کے نیچے سمرہ دنیاوی اس کے لئے دنیا میں خذیون رسوائی ہوگی قتل ہو جائے بیزت ہی اس کی ہو جائے رسوائی ہونی ہے منوزی کوہو کے نیچے سمرہ بخروی اور چکھائیں گے ہم اس کو یوم القیامہ قیامت کے دین عزاب الحریم جلان عمالی آقا زام اردو والے اردو میں لکھے اسے کہا جائے گا اسے کہا جائے گا اس کے نیچے انوان تظلیل مجرمین مجرموں کو سلیل کرنے کے لئے کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تا تیرے دونوں ہاتھوں نے یہ سزا اس لئے تجھے مل رہی ہے وجہِ عزاب یہ اس وجہ سے سزا تجھے مل رہی ہے اس وجہ سے با سبب آگے بھیجا تا تیرے دونوں ہاتھوں نے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی عمال تھے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِسَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اَنَّا پر لکھنا ہے اَنَّا اللَّهَ پر وَعْلَمُوا اردو والے اردو میں لکھیں تاکہ تم جان لو تم جان لو تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً اللہ کریم لَيْسَ بِسَلَّامِ لِلْعَبِيدِ نہیں قطعاً ظلم کرنے والا بندوں کے لئے بلغے کا صیحہ ہے بلکل ظلم کرنے والا نہیں بندوں کے لئے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا حَرْفَ زجر ثانی لکھیں زجر نمبر دو وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے وہ بھی ہے يَعْبُدُ اللَّهَ لَا حَرْفَ تو عبادت کرتے اللہ کریم کی کنارے پر حرف کا معنی کنارہ لکھیں کیا مطلب ہے کنارے پر عبادت کرنے کا آگے آیت وَإِنْ أَسْعَبَهُ خَيْرِ بس اگر پہنچے اس کو بھلائی خیر کے نیچے لکھیں دنیوی اس کو دنیوی بھلائی پہنچے اتمان نبی مطمئن ہو جاتا ہے اس خیر کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے اس خیر کے ساتھ نیچے لکھیں ظاہران زہری طور پر تو مطمئن ہو جاتا ہے بھلائی پہنچی وَإِنْ أَسْعَبَدْ وَفِتْنَهَا اگر پہنچے اس کو کوئی آزمائش فتنہ آزمائش اگر آزمائش پہنچے ان کا نبارہ وجہی تو پھر جاتے اپنے چہرے پر حاصرت دنیا والآخرہ صالقہ والخسران المبین جملہ لکھیں مسئلہ تحید میں فیدہ ہو تو مطمئن جلدی کریں مسئلہ تحید میں فیدہ ہو تو مطمئن کہ واقعی سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور تکلیف پہنچی تو پھر گیا کہ کون دشمی مولے بس یہ ہے کنارے پر عبادت کرنے کا مطلب جیسے کوئی کنارے پر کھڑا ہے موقع پاتے چل پڑتا ہے مسئلہ تحید قبول کیا اگر کوئی بھلائی پہنچی تو بڑا خوش ہے ہو 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 سب کچھ اللہ کرتا ہے اور وہ تکلیف آئے چھوڑو چھوڑو شرک کی طرف ہم ٹھیک تھے کون دشمنے اور مخالفتیں مولے اس میں تو بڑی عزمیشی اور پریشانی ہے مسئلہ تحید میں خاصرہ دنیا والناخرہ یہ سمرہ ہے لیکن سمرہ خاصرہ دنیا والناخرہ نقصان کیا اس نے دنیا کا اور آخرت کا مانا کیا کیا میں نے خاصرہ کا نقصان کیا اس نے دنیا اور آخرت کا حضرت مولا حسین علی شہب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خاصرہ کے بعد فی نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں خاسرہ فی الدنیا والناخرہ فی نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں باقی مفسرین فی نکالتے حضر صاحب نہیں نکالتے خاسرہ دنیا والناخرہ نقصان کیا اس نے دنیا کا اور آخرت کا دنیا بھی گوائی آخرت بھی گوائی زالگ ہوالخسران المبین یہی تو ہے وہ نقصان کھل مکھلا یدعو من دون اللہ صورت کی مشکل آیت آگئی اب ذہن حاضر کیجئے مہبانی کیجئے زجر یدعو من دون اللہ مشرق کیسے پھرتا ہے آو دیکھو پکارتا ہے مشرق اللہ کریم کے سوا ما اس کو نا یسر ہو جو اس کو نقصان نہیں دے سکتا وما نا ینفعو اور جو اس کو فیدہ بھی نہیں دے سکتا مشرق اس کی پکار کر رہا ہے پکار نہ کرے نقصان نہیں دے سکتا پکار کرے تو اس کو فیدہ نہیں دے سکتا زالے کا ہوا سلال البعید زالے کے نیچے لکھنا ہے پکارنا یہ جو غیر اللہ کو پکارنا ہے ہوا سلال البعید وہی تو ہے گمناہی دور کی بعید کے نیچے آزحاق حق سے دور حق سے دور یہ غیر اللہ کو پکارنا ایسی گمناہی ہے جو حق سے بڑی دور ہے بس آپ اتنے تک میں نے بات کو روک دی آپ ہانا میں جواب دیں مشرق جن کو پکار رہا ہے وہ نفع اور نقصان دے سکتے ہیں سارے بولیں گے تو میں آگے چلوں گا یہ تو مشکل آیت ہے مشرق جن کو پکار رہے ہیں وہ نفع نقصان دے سکتے ہیں آگے غور کریں پان میری طرف نظر آیت کی طرف یدعو پکارتا ہے مشرق لمن لام زیدہ لام کے نیچے لکھ لیں لام زیدہ میں لام کا معنی نہیں کروں گا یدعو پکارتا ہے مشرق اس کو ذرہو اس کا نقصان اقرب و زیادہ قریب ہے من نفع اس کے نفع سے مشرق اس کو پکار رہا ہے جس کا نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے نفع اتنا قریب نہیں جتنا نقصان قریب ہے لبیس المولا و لبیس الاشیر البتہ برا ہے کارسان مولا پر لکھیں آپ سے بڑا آپ سے بڑا الاشیر پر لکھیں اپنے برابر اب اس کا کیا مطلب ہے لبیس ال مولا البتہ برا ہے کارسان جس کو بنا رکھا ہے کارسان اپنے آپ سے بڑے کو وہ بھی برا ہے لبیس الاشیر البتہ برا ہے سر رفیق اپنے برابر جس کو بنا رکھا ہے وہ بھی کامانے والا نہیں جو اپنے سے بڑا ہے اس کو پکارا ہے وہ بھی کامانے والا نہیں ساتھی سار اٹھائیں مہربانی کریں اللہ کی کروڑ ہاں رحمتے ہوں رئیس المفسرین حضرت مولا حسین علی رحمت اللہ پر کیا ہی انداز سمجھایا مولانا اب بالکل توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے ایک لفظ میں سارا اشکال حل ہے پہلی آیت میں فرمایا مشرق جس کو پکار رہا ہے وہ نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں دے سکتا ساتھ والی آیت میں فرمایا مشرق جس کو پکار رہا ہے اس کا نقصان زیادہ قریب ہے نفع اتنا قریب نہیں ذرہ اقرب من نفعی جس کو مشرق پکار رہا ہے اس کے نفع سے نقصان زیادہ قریب ہے اس کا مطلب ہے نفع ہے تو صحیح نا اب لالا میرے قریب بیٹھا ہے مورانا انیت پیچھے بیٹھا ہے میں کہتا ہوں لالا اس سے زیادہ قریب ہے مطلب قریب وہ بھی ہے لیکن یہ زیادہ قریب ہے قریب وہ بھی ہے لیکن یہ زیادہ قریب ہے تو نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے مطلب نفع ہے تو صحیح نا اشکال کیا ہے نفع غیر اللہ کی پکار میں نفع ہے تو صحیح لیکن ہی الگ بات ہے کہ نقصان زیادہ قریب ہے پچھلی آیت کہتی ہے نہ نفع ہے نہ نقصان ہے اگلی آیت کہتی ہے کہ نقصان زیادہ قریب ہے نفع اتنا قریب اس کا مطلب ہے نفع ہے تو صحیح نہ غیر اللہ کی پکار میں یہ اشکال ہے اب لکھیں آیت نمبر بارہ میں نفع نقصان دونوں کی نفع ہے اور آیت نمبر تیرہ یہ اگلی آیت ہے آیت نمبر تیرہ میں کہ غیر اللہ کی حیبانہ پکار کا نقصان زیادہ قریب ہے نفع سے معلوم ہوا غیر اللہ کی پکار میں نفع ہے تو صحیح جواب اکر رب انال فاہم سمجھنا اکر رب انال فاہم مراد ہے عز مولان حسین علی رحمت اللہ علیہ یعنی یہ بات آرسانے سے سمجھ آ سکتی ہے کہ غیر اللہ کی پکار میں نفع تو کیا ہوگا لقصان ضرور ہے بندہ فورا مشرف بن گیا دوسرا جواب لکھیں نمبر دو میں سمجھا دیتا ہوں ہاشی آپ کو اب لکھ لیں نمبر دو یہ اہلِ عرب کی عادت کے موافر کا نام ہے اہلِ عرب جس سے نفع کی امید نہ ہو اسے بعید سے تعبیر کرتے ہیں اور امید ہو تو قریب سے تعبیر کرتے ہیں اسی محاورہ پر فرمایا نفع بعید ہے یعنی نہیں ہے اور نقصان قریب ہے یعنی یقینی ہے اب ساتھی میری طرف دیکھیں میں دونوں باتیں عرض کر دوں عشقال کیا تھا مولانا عشقال کیا تھا پہلی عید میں کیا فرمایا کہ جو حیرولہ کو پکار رہا ہے وہ نفع بھی نہیں دے سکتے نقصان بھی نہیں دے سکتے دوسری عید میں کیا فرمایا ان کو پکار رہا ہے کہ جن کی پکار کا نقصان زیادہ قریب ہے نفع سے تو شک پڑا نفع ہے تو صحیح نا حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں یہ جو اقرب لفظہ ہے نا ذرہو اقرب اقرب سے مراد ہے اقرب الالفہم نیچے نہ دیکھیں اقرب الالفہم کیا مطلب بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے تھوڑی دیر بندہ سوچے تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ میں جو حیرولہ کو پکار رہا ہوں نفع پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نقصان تو زیادہ قریب ہے فورا مشرق ہو جاؤں گا پتہ نہیں فیدہ ملتا ہے کہ نہیں اولاد ملتی ہے کہ نہیں مشکل حل ہوتی ہے کہ نہیں وہ تو بات کا معاملہ ہے نقصان زیادہ قریب ہے مشرق فورا ہو جاؤں گا حیرولہ کو پکار رہا تو اس قریب ہونے سے مراد حقیقتا کوئی نفع اور نقصان قریب دور ہونا مراد نہیں ہے مراد ہے سوچنے سے پتہ چل جائے گا پتہ نہیں نفع ملتا ہے کہ نہیں نقصان تو زیادہ قریب ہے فورا مشرق ہو جاؤں گا اقرب سے کیا مراد ہے اقرب الالفہم سوچنے سے یہ بات فورا سمجھ آ جائے گی یہ تو حضرت صاحب کا جواب تھا دوسرا جواب اہلِ ارب کے موافق یہ کلام کیا دیا ہے کیا مطلب جو چیز ہو میرے طرف دیکھئے گا مولانا جو چیز ہو اس کو ارب والے قریب سے تعبیر کرتے ہیں اور جو نہ ہو نہ اس کو بئیس سے تعبیر کرتے ہیں جو چیز حقیقتا نہ ہو اس کو قریب سے تعبیر کرتے ہیں اور جو نہ ہو اس کو بئیس سے تعبیر کرتے ہیں فرمایا نقصان زیادہ قریب ہے نفع دور ہے کیا مطلب جو قریب نقصان ہے ہی ہے اور نفع نہیں ہے نفع نہیں ہے جو چیز ارب والے کہنا دور ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اب اس کی مثال آپ کو قرآن سے دکھاؤں یہ حوالہ کھونے ذالک رجعن بعید سورت کاف ہے اب رمضانی حافظ سوچنے لگ گئے میں کیا کروں کاف ہے نا یہی تو کہہ رہا ہوں سورت کاف میں نے کھول لی ہے صفحہ چار سو ستا سٹھ چار سو ستا سٹھ ایزا متنا و کنا ترابا کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی سالک رجعن بعید یہ ہوگا دوبارہ واپسانا دوبارہ لوٹنا بعید بہت دور جو نہ ہو اس کو عرب والے کہتے ہیں بعید اس کو کیا کہتے ہیں یعنی ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے یہ لوٹنا بعید ہے بعید کا مانن نہیں ہے بعید سے مراد نہیں ہے تو اب اسی محاورے پر یہ کلام کیا گیا ہے جس کو پکار رہا ہے نا مشرق اس کا نقصان زیادہ قریب ہے نفع دور ہے یعنی نقصان ہے اور نفع نہیں ہے نفع نہیں ہے آؤ مولانا ان اللہ اس کے نیچے لکھیں بشارت شکیناً اللہ کریم داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک باغات کے اندر جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے محلات کے نیچے نیریں چار قسم کی نیریں ان اللہ یفعلو اللہ شکیناً اللہ کریم کرتا ہے ما یریم جو ارادہ کرتا ہے من کانا یزنو باز پھر مشکل آیت آگئی من کانا یزنو وَلْنَيَنْ سُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا لَيْنْ سُرَهُو او پر لکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کانا یزنو وَلْنَيَنْ سُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا جو بندہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں جس کا خیال ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں فال یمدود پچائیے کہ لمبی کرے وہ بندہ بے سبب ان ایک رسی لکھے رسی الَسَّمَا آسمان کی طرف ایک تو سما کا مانا لکھ لیں چھوٹا سا آسمان اور دوسرا لکھ لیں چھت سُمَلْ يَقْتَا پچائیے کہ کانٹ ڈالے نیچے لکے وحی فال ینظر پچائیے کہ دیکھے حال یدے پر نکیو ما یغیز کیا دور کر دیتی ہے لے جاتی ہے اس کی تدبیر ما اس بھائی کو ما پھل کے وحی یغیز جو اسے خسے میں ڈال رہی ہے آپ دیکھیں میری طرف پہلے میں عرض کرتا ہوں پھر جو جو مناسب جملہ ہوگا میں آپ کو لکھوا دوں گا نیچے دیکھنے سے کام نہیں بنے گا یہ قرآن کی مشکل ترین آیتوں میں سے ایک مقام ہے جو انتہائی مشکل آیتیں ہیں اللہ کرامتے ہوں ہمارے احساسے کرام پر کیسے ہمیں قرآن سکھایا اور سمجھایا جس بندے کا یہ خیال ہے کہ اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرنی چاہیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیوں کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کی مدد نہیں کرنی چاہیے تو یوں کر ایک رسی لنبی کر آسمان کی طرف اور آنے والی وحی کو جا کر کٹ دیں تیرا حسا ٹھنڈا ہو جائے گا آسان بات ہے نا میں نے کتنی مشکل بات کتنے آسان انداز میں عرض کی ہمارے استاد امام الصرف ورنہ استاد عزید مجدو فرمایا کرتے ہیں تدریس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ مشکل بات کو آسان کر کے پیش کرو جس بندے کا یہ خیال ہے اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرنی چاہیے اللہ نے فرمایا تجھے حسا آ رہا ہے میں کیوں اپنے محبوب کی مدد کر رہا ہوں ایک رسی لمبی کر آسمان کی طرف آنے والی وحی کو جا کر کٹ دیں تیرا حسا ٹھنڈا ہو جائے نا کر یہ کام کوئی کر سکتا تھا دوسرا قول غور کریں جس بندے کا یہ خیال ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی مدد کیوں کر رہا ہے نہیں کرنی چاہیے فرمایا یوں کر ایک رسی لمبی کر آسمان کی چھت کی طرف رسی لٹکا اور اپنا گلہ کوئی دیں تیرا حسا ٹھنڈا ہو جائے گا تو مر جائے گا جان چھوٹی دونوں باتیں سمجھ آ گئیں پہلی کیا کہی ہے کچھ کچھ آپ نے میرا تعمل کرنا ہے کچھ جس بندے کا یہ خیال ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کی مدد نہیں کرنی چاہیے وہ کیا کرے رسی آسمان کی طرف لٹکائے اور آنے والی وحی کو ہو سکتے اس کا حسا ٹھنڈا ہو جائے اور جس بندے کا یہ خیال ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کی مدد نہیں کرنی چاہیے کیوں اللہ مدد کر رہا ہے وہ ایک رسی لٹکائے کس طرف گھر کی خط کی طرف اور پھر اپنا گلہ خوب دے اس کا حسا ٹھنڈا ہو جائے گا یہ بات سمجھا گئی اب میں اسی کے مطابق معنی کرتا ہوں آپ آنے کریں جو بندہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ینسو رہو اوپر میں نے آپ کو لکھوا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں مدد کرے گا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دنیا اور آخرہ میں کیوں مدد کر رہا ہے نہیں کرنی چاہیے فالیہ اندود بچائیے کہ لمبی کرے وہ بندہ بے سابہ بن ایک مانا تو کریں اے غرسی علیہ السمہ آسمان کی طرف اوپر چڑھے سومن یگتا بچائیے کہ کانٹ دے اللہ کی وحی کو کس کو کانٹ دے وحی آپ نے نیچے لکھا ہے اللہ کی وحی کو کانٹ دے فالیہ انظر بچائیے کہ دیکھے وہ بندہ حل یزہ بننا قیدوں کیا لے جائے گی اس کی تدبیر ما یغیر اس وحی کو جو اسے غصے میں ڈال لئی ہے جس وجہ سے اسے غصہ آ رہا ہے اس تدبیر سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اس کو یہ سوچنا اور دیکھنا چاہیے یہ کر سکتا ہے تو کریں اب دوسرا معنی من کانا یزنو اللہ یا سرہ اللہ جس بندے کا خیال ہے کہ ہر کے دنی مدد کرے گا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دنیا اور آخرت میں فال یم دد بچائیے کہ وہ لٹکائے بے سابہ بھی نیگر سی الہ سماہ چھت کی طرف کیا مانا کیا سماہ کا مانا ہم نے چھت کیوں کیا حاش پتھے عربی کا لغ لکھ لے عرب جو بڑے علماء ہیں جو اوپر ہو فَأَظْلَّكَا تُجھ پر سایہ کرے فَهُوَ سَمَاءُ الْعُدُّمَ لِي اردو میں لکھیں جو چیز اوپر ہو اور سایہ کرے وہ سماہ کہلاتی ہے اب تو آسان کر دیا جو چیز اوپر ہو اور سایہ کرے وہ سماہ کہلاتی ہے آگے لفظ لکھیں نا سماہ یکتاہ سماہ یکتاہ اب جملہ جو میں لکھوانا ہے چھوٹا سا لِي اَخَطَنِك لِي اَخَطَنِك اردو والا اردو میں لکھیں اپنا اگلہ گھونٹ دے اب میں دونوں باتیں پھر عرض کرتا ہوں جو بندہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے اس ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ دن اور آخرت میں فَالِي اَمْدُدِ چاہیے کہ لمبی کر ایک رسی الہ سماہ آسمان کی طرح سُمْبَلْ يَقْتَاہ پھر چاہیے کہ کارٹ دے آنے والی وئی کو فَالِي جَعْدُرْ بَسْ چاہیے کہ دیکھے حَلْ يُدْهِ بَنَّا قَيْدُهُ مَا يَغْيِدَ کیا لے جائے گی اس کی تدبیر اس چیز کو جو سے غصے میں ڈال رہی ہے یہ معنی سمجھا گیا ساتھیوں کو دوسرا معنی کرتا ہوں فَالِي اَمْدُدِ چاہیے کہ لمبی کر ایک رسی الہ سماہ جھت کی طرف سُمْبَلْ يَقْتَاہ لِي اَقْتَا بِمَنَا لِي اَخْتَاہ نیک اپنے آنکھا گلہ گھونٹ دے فَالِي اَنسُرْ حَلْ يُدْهِ بَنَّا مر جا فانسی لگا اپنے آپ کو پھا دے اپنے آپ کو مار دے اپنے آپ کو گلہ گھونٹ دے گلے میں پھندہ ڈال دے سُمْبَلْ يَقْتَا لِي اَخْتَنِكَ اپنے آپ کو پھانسی دے دے گلہ گھونٹ دے فَالِي اَخْتَاہ پھا چاہیے کہ دیکھے کیا لے جائے گی اس کی تدبیر اس کو جو سے غصے میں ڈال رہی ہے غصہ ختم ہو جائے گا جان چھوڑ جائے گی تم مر جائے گا فِالنَّار یہ دونوں باتیں سمجھ آگئی ہیں میں اس پر اشکال کرتا ہوں لیکن آپ کو سمجھ آئی ہیں تو پھر میں آگے چلتا ہوں ہم نے لن لین سورہو میں ہو سے مراد کون لیا اب سوال یہ ہے کہ ہو ضمیر سے تم نے مراد نبی پاک لیا پیچھے تو نبی پاک کا ذکر ہی کوئی نہیں ضمیر کیسے راجع کرو گے اشکال کیا ہے مرانہ اشکال کیا ہے ضمیر کس طرف جا رہی ہے پیچھے نبی پاک کا ذکر ہی نہیں ہے ضمیر کیسے راجع کرو گے لکھیں جی اشکال اوہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں قبل میں آپ کا ذکر نہیں ضمیر کیسے راجع ہوگی جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پورے قرآن میں ہے جواب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کا ذکر قرآن میں ہے اور نبی پاک کا ذکر بھی قرآن میں ہے کتاب کا ذکر پورے قرآن میں ہے یہ تو کوئی تمہارا اتنا بڑے اشکال نہیں ہے ونہ جواب ہم نے کیا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو یہ دو تو ہو گئی باتیں لیکن ابو حیان ادلسی نے اور دو باتیں کی ہیں بڑی عجیب اب الگ کر کے ذرہ لکھیں بقول علامہ ابو حیان ادلسی رحمہ اللہ ہو سمیر لین سرہو ہو سمیر راجع ہے من کی طرف من کانا یہ ظنو نمبر ایک اب میں یہ دونوں باتیں آپ کو لکھوا دوں وہ بھی آسان تھی یہ بھی آسان کر کے عرض کر رہا ہوں نمبر ایک جو انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا لہذا غیرولہ کو پکارو حالا کہ اللہ تو مدد کر رہا ہے پھر فالیا مدد اب یہ اس تحقیق کے مطابق دونوں مانے کرتا ہوں مانے وہی ہیں اب آپ میرے طرف دیکھ لیں میں آپ کو ذرا بات ارز کر دوں پہلے علامہ اندل سی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں یہ جو ہو زمیر ہے یہ من کی طرف جا رہی ہے من کانا یہ ظنو اللہ ینسو رہو کان میری طرف آنکھیں قرآن کی طرف جو بندہ خیال کرتا ہے کہ ہر گزنی مدد کرے گا اس بندے کی اللہ اللہ میری مدد نہیں کرتا دنیا اور آخرت میں یہ ہو کس صرف جا رہا ہے من کی طرف جو بندہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا آخرت میں میں تیری مدد کروں گا بھائی پہلے بھی میں نے تجھے نعمتیں دی تھی تیرا وجود پیدا کیا تھا آنکھیں کان ناغ یہ وہ ماں کے پیٹ میں روزی سب کچھ میں نے تجھے دیا تھا اب تو کہتے ہیں اللہ میری مدد نہیں کرتا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پتہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا اگلی بات ہوئی ہے میں تیری مدد کر رہا ہوں کرتا رہوں گا تو کہتے ہیں میں غیرولہ کو پکارتا ہوں فلان دربار پر جاتا ہوں فلان مذار اللہ تو میری مدد نہیں کرتا میں فلان دربار پر جاؤں سجدہ کروں منت منت فرما میں تیری مدد کروں گا بھائی تو کہتے ہیں اللہ میری مدد نہیں کرتا میں فلان دربار پر جاتا ہوں یوں کر میں تیری مدد کر رہا ہوں آنکھیں میں نے نہیں دی کان نہیں دیے روزیہ تجھے نہیں دی میں اللہ کریم نے تجھے صحت نہیں دی نعمتیں نہیں دی میں تو دے رہا ہوں تو کہتے اللہ نہیں دیتا پھر یوں کر غیر اللہ کو پکارنا چاہتا ہے کہتے اللہ میری مدد نہیں کرتا ایک رسی لڑکا آنے والی مدد کو کار دے آنے والی نمبر دو کوئی بات ہے جو بندہ کہتے اللہ میری مدد میں کر رہا ہوں بھئی تو کہتے اللہ میری مدد نہیں کرتا میں فلان دربار پر جا کر غیر اللہ کو پکارنا چاہتا ہوں میں تیری مدد کر رہا ہوں کرتا رہوں گا تو کہتے ہیں اللہ نہیں کرتا پھر جن کر ایک رسی لٹکا اپنے آپ کو فانسی دے دیں مر جا میں نے تیری مدد کرنی ہے بات سمجھائی مولانا کہ نہیں آئی سمجھ اب دہرائیں ذرا کیسے سمجھائی ہے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا حالانکہ اللہ تو مدد وہ کہتے ہیں اللہ میری مدد میں غیر اللہ کو پکارنا شروع کروں سبر بھئی سبر کیوں غیر اللہ کو کیوں پکارنا چاہتا ہے میں تو کر رہا ہوں تو کہتے ہیں اللہ میری مدد نہیں کرتا میں غیر اللہ کو پکارنا چاہتا ہوں پھر یوں کر ایک رسی آسمان کی طرح لٹکا آنے والی مدد کو کار دے تیرے حسنہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو کہتے ہیں اللہ میری مدد نہیں کرتا میں غیر اللہ کو پکارنا چاہتا ہوں رسی لٹکا چھت کی طرف درہ حسہ ٹھنڈا ہو جائے گا مر جا میں تو مدد کرتا رہوں گا میں تو کروں گا اب بھی کر رہا ہوں دونوں باتیں سمجھا گئیں اب میں منا کرتا ہوں جو بندہ گمان کرتا ہے کہ ہر جدنی مدد کرے گا اس بندے کی اللہ دنیا اور آخرت میں ہے اللہ تو مدد نہیں کرتا میں کیا کروں غیر اللہ کو پھوکا ہوں نہیں بھئی نہیں تو جوں کر فل یمدد بچائیے کہ لمبی کرے گھرسی الہ سما آسمان کی طرف سمجھا گھتا چاہیے کہ کار دے اس مدد کو اس مدد کو کار دے فل یمدد پس چاہیے کہ دیکھے کیا لے جائے گی اس کی تدبیر ماں یقی اس بات کو جو سے اسے میں ڈال رہی ہے تو اللہ پر نران ہو رہا ہے دوسرا مانا فل یمدد چاہیے کہ لمبی کرے گھرسی چھت کی طرف سم مل یمدد آپ نے آپ کو پھانسی دے دے بس ہو سکتے اس تدبیر سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے یہ باتیں سمجھا گئی ہیں اب پانچھما قول آپ کو لکھوانا ہے لکھیں جی چار قول تو یہ ہو گئے نا دو علامہ اندلسی والے اور دو پہلے میں نے جو عرص کیے تھے اب پانچھما قول لکھیں بقول شاہ عبدالقادر مہدے سے دیل بھی رحمت اللہ لے ہیں پرانی اردو اے سر احتیاط سے لکھنی ہے دنیا کی تکلیف میں جو کوئی خدا سے نا امید ہو کر اس کی بندگی چھوڑ دے اور جوٹھی چیزیں پوجھیں جن کے ہاتھ نہ برا نہ بھلا وہ اپنے دل کے تھیرانے کو یہ صورت چھوڑ نہیں سکتا توقع تو ہے کہ رسی اور کھنچے تو چڑ جائے جب رسی توڑ دیں پھر کیا توقع رسی رسی کہا اللہ کی امید کو اور آسمان کو تانے یعنی اونچان بات میں لکھتے رہی گا میں آپ کو یہ سمجھا دوں حضرت شاب لکادر رحمت اللہ کی توجی اب اوپر دیکھے تو میں سمجھاؤں لالا میرے طرف دیکھیں مہربانی کریں بعد میں مکمل کر لیجئے گا شاہد عبدالقادر رحمت اللہ نے اور تعبیر بیان فرمائی ہے ایک آدمی اللہ سے مانگتا مانگتا نا امید ہو گیا میں نے بڑے سجدے کیے بڑی نمازیں پڑھیں یار اللہ تو میرا کام نہیں کرتا میں غیر اللہ کو پکارنا چاہتا ہوں حسلہ فرمائے حسلہ صبر کر اللہ کی عبادت نہ چھوڑ اللہ کی بندگی نہ چھوڑ اللہ کا در نہ چھوڑ تو کہتا ہے مجھے تخلیف آئی ہے دور نہیں ہو رہی میں کیا کروں میں اللہ کی بندگی چھوڑ کر فلان دربار حسلہ حسلہ دربار پر نہ جا مزار پر نہ جا یہ سوچ ذرا ذہن کے اندر ایک آدمی نے رسی بلند کی ہوئی ہے اور اس کو پکڑا ہوا ہے اور رسی لٹکی ہوئی ہے یہ رسی پکڑی ہوئی ہے اوپر رسی بندی ہے تو اگر کوئی رسی کو کھینچے یہ اوپر چڑ جائے گا اور جب رسی کار دی پھر اوپر چڑنے کی تو کوئی امید نہیں ہے اللہ کا بندہ تو سوچ یہ جو تو اللہ سے مانگ رہا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے رسی تو لٹکی ہوئی ہے تو نے پکڑا ہوا تو ہے کبھی تو اوپر چڑ جائے گا کبھی تو اللہ تیرا کام کر دے گا جب تو نے رسی کار دی پھر کیا امید ہے حضرت شان صاحب نے اس کی عجیب اور تعبیر بیان کی ہے اب میں بالکل مختصر انداز میں حل کر رہا ہوں دنیا کے اندر کوئی تکلیف آئی اور انسان نے اللہ کا دروازہ چھوڑنا چاہا فرمایا صبر اللہ کا دروازہ نہ چھوڑ سوچ ایک مثال میں اللہ تجھے سمجھاتا ہوں ایک آدمی نے رسی کو پکڑا ہوا ہے اور رسی آسمان کی طرف لڑکی ہوئی ہے کبھی تو اوپر چڑ جائے گا جب رسی کار دی پھر اوپر چڑنے کی کیا امید ہے اللہ سے مانگ رہا ہے مانگتا رہے کبھی تو تیرا اللہ کام کر دے گا جب تو نے اللہ سے رسی ختم کر دی امید کار دی مشرق بن گیا دنیا برباد آخرت برباد یہ بات ہے اب مونہ پہلے جو دو کول میں نے بیان کیے اور اس پر اشکال کیا کہ ہوس ابھی نبی پا سلم کی طرف جا رہی ہے وہ دو کول ٹھیک ہے اپنی جگہ درست ہے لیکن ماہ قبل کے ساتھ ربط نہیں لگتا ماہ قبل کے ساتھ جو ربط لگتا ہے یہ بات والے جو تین کول میں نے بیان کی ان کا لگتا ہے اب آپ بیدار ہوں کان میری طرف لگائیں آیتوں کو دیکھیں میں دوبارہ پانچ کول بیان کرتا ہوں ترجمے کے اندر جو بندہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس لبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لہ دنیا اور آخرت میں چاہیے کہ لمبی کرے درسی الہ السماع آسمان کی طرف چاہیے کہ کار دے وحی کو بچاہیے کہ دیکھے کیا لے جائے گی اس کی تدبیر اس چیز کو جو سے غصے پہ ڈال رہی ہے دوسرا فالیم نوچ چاہیے کہ لمبی کرے درسی چھت کی طرف وہ سمل یکتا اپنے آم کو فانسی دے دے ہو سکتے اس کا غصہ ہتم ہو جائے لیکن ماہ قبل کے ساتھ رابط بھی لگتا اور پھر ضمیر والا بھی اشکال ہے پیچھا اور جو ابو حیان اندرسی رحمہ اللہ نے دو تعبیریں کی ہیں ان کے ساتھ ربط لگتا ہے کیوں ربط لگتا ہے پیچھے مسئلہ بھی یہی چل رہا ہے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے فرمائے جو بندہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس بندے کی اللہ دنیا اور آخرت میں چاہیے کہ لمبی کرے گا درسیہ آسمان کی درافت سم مل یکتا آنے والی مدد کو کار دے میں تو مدد کر رہا ہوں تو کہتا ہے نہیں کرتا آنے والی مدد کو روک اور تجھے غصہ اللہ میری مدد نہیں کرتا میں کر رہا ہوں فانس ہی دے دے اپنے آپ کو مر جا اور پانچھماں کون کیا عرض کیا جو تکلیف میں اللہ سے ناعمید ہو کر اللہ کا دروازہ چھوڑنا چاہتا ہے سبر کر سوچ سرا تو اللہ کے دروازے پر پڑا ہوا ہے کبھی تو تیرا کام ہو جائے گا اس کی مثال ایسے جیسے رسی لڑکی ہوئی ہے اوپر کھنچے اور بندہ اوپر چڑ جائے وہ اللہ سے مانگ رہا ہے مانگتا رہے کبھی تو تیرا اللہ کام کر دے گا جب تُو نے رسی کو کاٹ دیا اللہ سے امید ختم کر دی مشرق بن گیا آپ کیا تبقہ ہے بات سمجھا گئی مولانا بات بڑی مشکل تھی بڑے آسان انداز میں میں نے عرض کی ہے اب میں کسی ساتھی کو اٹھا کر یہ پوچھوں گا یہ ذہن میں رکھیے گا اب ابتداء ہے نا ورنہ میرا مزاہ یہ ہے میں کسی ایک ساتھی کو کھڑا کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں سناو جس کی توجی اِنَّ الَّذِينَ عَمْ وَقْحَسَ عَلِقَ اَنزَلَّهُ عَوَا يَعْتِمْ مَيِّنَا تَرْغِيبِ لَلْقُرْعَانَ ہم نے وحثِ عیتیں تو ناصل کر دی ہیں لیکن حدیت اس کو دیتے ہیں جو انابت کرے جس کے دل میں زدنا ہو وَقْحَسَ عَلِقَ قَعْفْلِ بَيَانِ الْكَمَالِ عَزْمُ لَنَا حُسَيْنَ الْرَحْمَتُ اللَّهِ یہ ہمارا قبال ہے اتاری ہم نے اس کو آیات میناج آیتیں واضح واضح دلیلیں واضح واضح اور یقیناً اللہ کریم یا حدیر ہنوہ ہی کرتا ہے میں یوری اس بندے کی جو ارادہ کرے جو خود ارادہ کرے اس کیلئے چلے کے انابت آپ نے مانے پر دور نہیں کیا میں پھر کرتا ہوں وَأَنَّ اللَّهَ يَعْدِي مَنْ يُرِيد یقیناً اللہ کریم رہنمائی کرتا ہے اس بندے کی جو بندہ خود ارادہ کرتا ہو یوریدو میں جو ہوا ضمیر ہے من کی طرف جا رہی ہے دوسرا معنی وَأَنَّ اللَّهَ يَعْدِي مَنْ يُرِيد یقیناً اللہ رہنمائی کرتا ہے اس بندے کی یوریدو جس کے بارے میں خود اللہ ارادہ کرتا ہے لیکن ارادہ اللہ کا اس کے بارے میں ہوتا ہے جو انابت کریں زیدہ نہ کریں مولا یہی دو معنی میں کروں گا بیسویں پارے میں سورة رکسس خونے اِنَّكَ لَا تَحْتِي مَنَّهَ بَبْتَاهِ وَلَا كِلَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنِي شَاہِ یہ صفحہ تین سو یہ صفحہ تین سو چون آیت نمبر چھپن آیت نمبر چھپن یہی دو معنی یہاں کرو ہے انشاءاللہ اِنَّكَ لَا تَحْتِي مَنَّا بَبْتَاهِ شَكِنًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہدایت دے سمتے اس بندے کو جس کو آپ محبوب رکھیں لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے مئن شاہ اس بندے کو جو خود بھی چاہے اب یہ شاہوں کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے من کی طرف ہدایت اللہ کس کو دیتا ہے جو خود بھی ہدایت چاہے صبردستی اللہ ہدایت نہیں دیتا اور دوسرا معنی لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے یہاں دیمی شاہ اس بندے کو ہدایت دیتا ہے یہ شاہ جو خود اللہ چاہے جس کے بارے میں خود اللہ چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے دولوں معنی سمجھ آگئے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے یوریدوں کا کیا معنی کریں گے اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے میں یورید جو ہو اور دوسرا معنی انہ اللہ زین آمنو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ لوگ ہاتھوں جو یہودی بن گئے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وَسَابِعِنْ وَرْسِتَارَا پَرَسْتَرْ عبراحیم علیہ السلام کے زمانے والے صحابین ستارہ پرستر ستاروں کی باغت کرنے والے وَنَّا سَوْرَا وَرْحِسَىٰ علیہ السلام کو ماننے والے وَالْمَجُوْسْعَا کی پُجَا کرنے والے وَاللَّذِينَ عَشْرَقُوا وَرْحُلُوْا جِنہوں نے شرکیا مکے کے مشرق اِنَّ اللَّهَ يَفْسِلُوْ بَيْنَهُمْ يَوْمَنْ قِیَامَا يَفْسِلُوْا کے نیچے لکھیں عملی یقیناً اللہ عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دین یقیناً اللہ ہر چیز کے اوپر شہید المطلع ہونے والا ہے مولانا میرے طرف دیکھیں اللہ توفیق دے تو سنانا عوام کو فیصلے دو قسم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے علمی دوسرا ہوتا ہے عملی علمی فیصلہ اللہ نے دنیا میں کر دیا ہے مومن کامیاب ہیں کافر ناکام ہیں عملی فیصلہ پریکٹیکل اللہ قیامت میں کرے گا مومن جنت جا رہے ہوں گے مشرق اور کفار جہنم جا رہے ہوں گے اس لئے یفصلوں کے نیچے کیا لکھوایا اللہ قیامت میں فیصلہ کون سا کرے گا عملی فیصلہ دلیلِ اقلی نمبر دو یہ توحید پر دوسری اقلی دلیل آگئی پہلی گزر چکی ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ شروع میں کیا تُو نے غور میں کیا یقیناً رویا تے قلبی مراد ہے رویا تے قلبی دل سے سوچنا کیا تُو نے سوچا نہیں غور میں کیا شکیناً اللہ کریم یہ چودو لہوں اس کے لیچے لفظ لکھیں اپنی اپنی شان کے مطابق بس یہ لفظ ہے اپنی اپنی شان کے مطابق یقین اللہ کریم سجدہ کرتی اس کے لئے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے من بمنا ما جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں ما شمس سورج بھی اللہ کا سجدہ کرتا ہے والکمر چان بھی والنجوم اور ستارے بھی اور والجبال پہاڑ بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں ما شجر درخت بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں اور جانور بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں اور بہت سارے ثابت ہو گیا اس کے اوپر عذاب بہت ساروں پر تو عذاب ثابت ہو چکا ہے کیونکہ شریعت کے فرما بردار نہیں ہے جس بندے کو سلیل کرے اللہ فما لہو من مکرم بس نہیں باسے اس کے کوئی عزت دینے والا ومئی یوہن کے نیچے لغ لکھ لیں ببجا صلب توفیق ببجا صلب توفیق جس بندے سے اللہ توفیق چھین لے اور زلیل کر دے اس کو کوئی بھی عزت دینے والا نہیں ان اللہ یفعلو ما یشا یقین اندہ کریم کرتا ہے ما یشا جو خود چاہتا ہے یفعالوں پر لکھیں بطور حکمت بطور حکمت اس کا ایک جملہ لکھ لیں ساری آیت کا جب ساری مخلوق اس کی فرما بردار ہے تو معلوم ہوا متصرف بھی صرف ہوئی ہے لہذا عبادت اسی کی کرنی چاہیے مولا سامنے ہشیا لکھیں اسی آیت کا بڑا قیمتی سجدہ دو قسم نمبر ایک تشریعی جیسے نماز والا نمبر دو تخوینی یعنی تابع ہونا حکم ماننا آپ نے کیا ہشیا لکھا ہے بڑے ساتھی جو ہے نا بڑے لاہور کراچی کلات باقی ساتھی مجھے سنائے کیا لکھا ہے سجدہ کتنے قسم ہے نمبر ایک تشریعی کیا ہوتا ہے جیسے ہم ماتھا زمین پر رکھتے ہیں تقوینی سجدہ کیا ہوتا ہے اللہ کا حق باننا اب مونا اشکال سمجھو آیت کو دیکھنا کان میری طرف ہم نے مراد لیا سجدہ تشریعی سر زمین پر رکھنا ایک کون سا ہم نے سجدہ مراد لیا تقوینی کو نہیں دیکھنا آپ نے ہم یس جودوں میں سجدہ مراد لے رہے ہیں تشریعی ماتھا زمین پر رکھنا سر زمین پر رکھنا یہ مراد لے رہے ہیں یہ معنی مراد لو تو بھی غلط ہے کیسے غلط ہے آپ دیکھیں تُو نے غور نہیں کیا یس جودوں لہو سجدہ کرتی اللہ کریم کا ہر چیز جو آسمانوں میں ہے زمین میں ماتھا زمین پر رکھتی ہے سورج چاند ستارے پہاڑ درخت جانور یہ ماتھا زمین پر رکھتے ہیں یہ معنی کرتے ہو اللہ تا ہے یہ تو چلو ٹھیک ہے کسیرم من الناد بہت سارے لوگ ماتھا زمین پر رکھتے اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں کسیرم من الناد تو ٹھیک ہے پچھلی بات کیسے ٹھیک ہوگی سوال سمجھا گیا اب انہوں نے کہا نہیں نہیں تکوینی معنی مراد ہے اچھا تکوینی کا معنی سارے اللہ کے آگے آجز ہیں سارے اللہ کے حکم مانتے ہیں ہم نے کہا چلو یہ معنی کرتے ہیں تکوینی سجدے والا آیت کو دیکھنا تکوینی والا سجدے والا مانا کرو نا سارے اللہ کا حکم مانتے ہیں اللہ کے آگے آجز ہیں چلو من فی سماوہ تو ٹھیک ہے من فی الارض بھی ٹھیک ہے سب کچھ اللہ کا حکم مانتے ہیں سورج چاند ستارے پہاڑ درخت جنور اللہ کا حکم مانتے ہیں اب نہیں ہے لوگوں میں تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں پھر اب تشریعی سجدے والا مانا کرو تو بھی درست نہیں تکوینی والا مانا کرو اشکال سمجھایا ہے تشریعی والا کیسے درست نہیں آیت کو دیکھ کر بتائیں نا آیت کو دیکھ کر اگر تشریعی سجدے والا مانا کرو کہ ماتھا زمین پر رکھتے ہیں تو کسیر من ناس تو ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ماتھا زمین پر رکھتے ہیں پچھلی چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی سورة چانس ستارے تو ماتھا زمین پر نہیں رکھتے اچھا ہم نے کا تکوینی والا مانا لو وہ حکم مانتے ہیں تابع ہیں وہ تو ٹھیک ہے سورة چانس ستارے یہ کچھ پہاڑ جنور اللہ کا حکم مانتے ہیں پھر کسیر من ناس کیسے ٹھیک ہوگا پھر کسیر من ناس کیسے ٹھیک ہوگا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا حکم نہیں مانتے اب جواب لکھیں اللہ جواب سجد عام ہے تشریح ہو یا تکوینی اس لیے جس جدو کے نیچے الفاظ ہیں اپنی اپنی شان کے موافق بس اب میں آیت کو دیکھیں میں دوبارہ اشکال پیش کرتا ہوں سجدے کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک تشریعی اور نمبر دو تکوینی اگر تم تشریعی سجدہ مراد لغایت کو دیکھیں جی نیچے دیکھیں کان میری طرف تشریعی سجدہ مراد ہو تو کسیر من ناس کہنا تو ٹھیک ہے بہت سارے لوگ اللہ کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں سال جوگا میں تو پچھلی چیزیں ہیں سورج چاند ستارے وہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہے وہ تو تشریعی سجدہ نہیں کرتے سورج چاند ستارے پہاڑ جانور وہ تو ماتھا نہیں ٹیکتے اب دوسرا قول ہم نے لے لیا بھئی نہیں 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 تکوینی سجدہ مراد ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے تکوینی سجدہ مراد ہے کیا مانا یقیناً کیا تو نے غور نہیں کیا تمام کی تمام چیزیں جو آسمان میں میں آیت کو دیکھنا آسمان میں ہے زمین میں وہ اللہ کے تابے ہیں حکم مانتے ہیں حکم مانتے ہیں ٹھیک ہے سورج چاند ستارے پہاڑ درافت جانور اللہ کا حکم مانتے ہیں کثیر من الناس کہنا درست نہیں ہے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ تو اللہ کا حکم نہیں بھی مانتے ہیں پھر اس لئے ہم نے جواب دیا یس جو دو لہو اپنی اپنی شان کے مطابق جس نے تشریعی سجدہ کرنا ہے وہ تشریعی کرتا ہے جس نے تکوینی کرنا ہے وہ تکوینی کرتا ہے جس نے تشریعی کرنا ہے وہ تشریعی کرتا ہے جس نے تکوینی کرنا ہے وہ تکوینی کرتا ہے اپنی اپنی شان کے مطابق ساری مخلوق سجدے کرتی ہیں حازانِ خصمان اختصمو فی ربیہم تخویفِ اخروی تخویفِ اخروی خصمان بلکِ مشرق اور موحد مشرق اور موحد مومنین اور کافرین کی جماعتیں دلیل کے باوجود اللہ کی تحید میں جھگڑا کر رہے ہیں پھر اخروی انجام سن لیں حازانِ خصمان اختصمو فی ربیہم یہ دو جھگڑا کرنے والے ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کی توحید میں فی ربیہم کے نیچے توحید رب کی توحید میں جھگڑا کیا فرمایا فاللزینہ کافر اوپس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کتیت لہو سیامون کاٹے جائیں گے ان کے لئے کپڑے میں نار آگ سے آگ کے کپڑے جس طرح درزی کپڑے کاٹتا ہے نا ہماری بولی میں کہتے ہیں ویترے ویسن کاٹے جائیں گے ان کے لئے کپڑے آگ میں سے کپڑا جسم کو ڈھانپ لیتا ہے اسی درہ آگ بھی ان کے جسم کو ڈھانپ لے گی یوں سب وہ منفو کے روح سے اول حمیم پلٹا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی یسحرو بھی گلائے آ جائے گا اس گرم پانی کے سانس مافی بوتون ہی ان کے پیٹوں میں ہے والجلود اور چمرے بھی جنائے جائیں گے ما لہم مقام من حدید اور ان کے لئے کرد ہوں گے مارنے کے لئے گرز تھوڑے من حدید لوہے کے وہ نہ یوں ساروں کا ایک جملہ چھوٹا سے لکھ لیں روایت میں ہے کہ کچھ پانی تو اندر چلا جائے گا کہ کچھ پانی تو اندر چلا جائے گا تو آنتیں کاٹ دے گا جو باہر گرے گا وہ چمرے ادھیر دے گا جو اندر چاہے گا آنتیں کاٹ دے گا جو باہر گر پڑے گا چمرے چلا دے گا جب کبھی ارادہ کریں گے کہ نکلے وہ اسے من غم یعنی پریشانی سے ہوئی دو فیہا لوٹا دیے جائیں گے اس میں کوڑے مار مار کر ہتھوڑے مار مار کر پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے وہ زوگو اور کہا جائے گا زوگو کا جملہ یو کالو لہم کہا جائے گا واسطے ان کے ذلیل کرنے کے لئے چکو تم عذاب جلنے کا شکینا اللہ کریم داخل کرے گا لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل کی یہ نیک باغات میں جاری ہوگی ان کے درختوں کے نیچے ان کے مالات کے نیچے نہریں چار قسم کی نہریں پانی دودھ شراب تہوش اہل جہنم کے لباس کے مقابلے میں اہل جنت کے لباس کا ذکر پہنائے جائیں گے اس میں منہ ساویرہ کنگنوں میں سے کون سے کنگن منزہ بن سونے کے واللو لہا میں نے آپ کو لکھوا دیا تھا مورانہ صورت کعب کے اندر سونے کے کنگن جنتی پہنے گے اور چاندی کے کنگن ان کے خادم پہنے گے واللو لہا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں عبارتی یلبسون لولوان یلبسون محضو اپن کے یلبسون از حضرت رحمت اللہ لے پہنیں گے میاں صاحب اردو جلکھنے پہنیں گے یلبسون لولوان پہنیں گے موٹی و لباسوں فیہا حریر اور ان کا لباس اس جنت میں حریر ریشم کا ہوگا ان کا آگ کا لباس جہنمیوں کا ان کا ریشم کا لباس وہ حضور الالطیب من القول اور ہدایت دیئے گئے تھے طرف پاک چیز کے من القول بات میں سے پاکیز آباد کی ہدایت دیئے گئے تھے نیچے لکھنے لا الہ الا اللہ از جلالین ہدایت دیئے گئے تھے امداباد کی طرف پاکیز آباد کی طرف کون سی پاکیز آباد لا الہ الا اللہ مولانا سورت اطور کھولیں آیت نمبر اٹھائیس صفحہ تو بتائیں چار سو تیرہتر یہ اب یہ ہے نا جی میں مانا کرتا ہوں پیچھے سے آپ سبا چار سو بھکتر دیکھیں سادہ مانا کرتا ہوں سبق میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ ان المتقین یقینا شرق سے بچنے والے باہات میں ہوں گے ونعیم اور نعمتوں میں ہوں گے فاکہینا بیما آتا ہوں رب کو ہم خوش ہونے والے ہوں گے ان نعمتوں کے ساتھ جو دے گا ان کو ان کا پروردگار ووقا ہم اور بچا لیا ہو گا ان کو ان کے پروردگار جہنم کی عزام سے حکم ہوگا یکالو لہم کہا جائے گواستے ان کے کھاؤ اور پیو ہنیاں مزے لے لے کر بیما کن تم تاملون اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے تاملون کے نیچے لب لکھ لیں زہری سبب جنت کا زہری سبب نے ایک کمال ہے حقیقی سبب جو اللہ کی رحمت ہے متقینہ لانسرور مذکوفہ ایک لگانے والے ہوں گے پلنگوں پر سرور سریر کی جمع تختہ پلنگ مذکوفہ جو کتار میں بچھے ہوں گے مرزب جناہم بہورن این اور شادی کرا دیں گے ہم ان کی کال سیارنگ والیوں کے ساتھ این ان چھوٹی چھوٹی پٹن والی آنکھوں کے ساتھ جن کی آنکھیں پٹن والیوں کی اب تو آپ بڑے ہوشیار ہو گئے یہ کیا مانا کر دیا زب وجناہم ان کی شادی کرا دیں گے بھیورن ہبشی عورتوں کے ساتھ یہ مانا ہے یہ آپ کو مانا آتا ہے مجھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں کیسے کہتے ہیں نہیں مانا زب وجناہم بہور جمع ہورا کی گورے رنگ والی میں انشاءاللہ بحث کروں گا کہ جنت میں بقیدہ نکاح ہوگا یا بغیر نکاح کے بیویاں ملیں گی یہ بحث آئے گی انشاءاللہ واللزین آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وَتَّبَعْتُهُمْ زُرِّيَةُمْ مِئِ ایمان اور پیر بھی کی ان مومنوں کی ان کی اولادوں نے ساتھ ایمان کے والد نے ایمان قبول کیا اولاد نے بھی قبول کر لیا دادے نے ایمان قبول کیا پوتا بھی مومن بن گیا اَلْحَقْنَا بِهِمْ زُرِّيَةَهُمْ ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولادوں کو وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ اور نہیں ہم کمی کریں گے ان کی ان کے اعمال میں سے کسی چیز کی میرے طرف دیکھ لیں ایک جملہ سننے یہاں کا والد دادہ وغیرہ مومن بنے ان کے بیٹے اولاد وغیرہ بھی مومن موحد بن گئی لیکن والدین کی نیکیاں زیادہ تھی بھی لے گا اللہ فرماتے اَلْحَقْنَا بِهِمْ زُرِّيَةَهُمْ ہم ان کی اولاد کو بھی اوپر لے جائیں گے تاکہ ان کو خوشی اور فرق محسوس ہو میں اللہ ان کو بھی درجے اوپر والے دے دوں گا کُلُّ مَنِمْ بِمَا کَسَبَرْهِينَ اور تمام کے تمام ہر ایک انسان جو اس نے کمایا رہی ان ان کی رفتار ہوگا وَاَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاقِحَتِنَ ہم امداد کریں گے ان کی میموں کے ساتھ وَاَجِوَا اَنَار اَغُورِ شَفْتَالُو کیوں؟ مولانا کلاب شفْتَالُو فرمائے والا ہمیں مِمَّا يَشْتَحُونَ گوشت مِمَّا يَشْتَحُونَ یہ تیتر بھولے جا رہے ہیں بڑیر زباہ ہو رہے ہیں مرحابیاں بھون رہی ہیں مِمَّا يَشْتَحُونَ اس میں سے یہ وہ خواہش کریں گے چینہ جھپٹی کریں گے اس میں پیانوں کی پہلے میں نے پینی ایک شراب مجھے دے دو چینے گے ایک دوسرے سے لَا لَهُونَ فِيهَا لگر یہ محبت کی وجہ سے ہوگا نہ کوئی بہوت کی ہوگی جہنم میں بلا تحصیم اور نہ کوئی گناہ کا کام وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ چکر لگائیں گے ان پر غِلْمَان یہ ایک الگ مخلوق ہوگی انشاءاللہ باس کریں گے اپنے مقام پر جو اللہ کریم جنتیوں کی خدمت کے لئے پیدا کرے گا غِلْمَان ہم پر جکر لگائیں گے جو ان کے لئے ہوں گے لہم ان کی خدمت کے لئے ہوں گے کنہم گویا کہ وہ غِلْمَان لولو مقنون موتی ہیں چھپے ہوئے فَانْمَا يَوَا اَقْبَلَا بَاسُمَلَا بَاسِيَتَ سَانُونَ وہ توجہ ہوگا پاسم کا باز پر ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے قولو کہیں گے جنتی نا کنہ من قبلو ان نا کنہ قبلو یقیناً تھے ہم اس سے پہلے دنیا میں فی اہلِ نام مشفقین اپنے گھر والوں کے اندر ہم ڈرنے والے تھے اللہ سے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا پسِسَان کیا اللہ نے ہم پر وَوَقَوْنَا عَزَابَ السَّمُونَ ہمیں تُوہِ والے عَزَاب سے بچانیا پس اب یہ دکھانی کی کیوں جنت میں ملی ہے ان نا کنہ من قبلو ندو ہو یقیناً تھے ہم اس سے پہلے دنیا میں ندو اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے فرمایا انہو وَالْبَرُّ الرَّحِيم یقیناً وَاللہ بڑا نیکوں کاروں کو انہو اکرام دینے والا ہے بڑا مہربانیاں کرنے والا ہے انہو وَالْبَرُّ الرَّحِيم یہ انہا کنہ من قبلو ندو ہو دکھانا تھا آؤ مرانا وَهُدُّ الرَّحِيم بے من القول دنیا میں لا الہ الا اللہ کی ہدایت دیے گئے تھے اس لئے وہ کوئی نعمتیں ملیں گی وَهُدُّ الرَّحِيم رحمائی کیے گئے تھے حمید ذات کے راستے کی طرح تعریفیں کی ہوئی ذات خوبی والی ذات کے راستے کی طرح رحمائی کیے گئے تھے سرات کے نیچے لکھنے اسلام انہا لذین کفروا وَيَسُدُّونَا سَبِيلِ اللَّهِ تَخْویفِ اُخْرَوِي یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا کفر پر لکھے زلال گمراہی وَيَسُدُّونَا سَبِيلِ اللَّهِ وَاو زَائِدَا یہ وَاو زَائِدَا ہے وَيَسُدُّونَ انہا لذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَيَسُدُّونَ سَبِيلِ اللَّهِ روک رہے ہیں اللہ کے راستے سے میں وَاو کا مانا نہیں کر رہا وَاو زیدہ وَاو زَائِدَا وَاوِنَا اس پل کے ازلال دوسروں کو گمراہ کرنا خود بھی کفر کیا گمراہ ہو گئے وَاو روک رہے ہیں اللہ کریم کے راستے سے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام مَسْجِدِ الْحَرَام سے بھی روک رہے ہیں اچھا سبیل اللہ پر توحید تو لکھ لیں اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں یعنی توحید سے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام اس پل کے مراد پورا حرم مراد پورے حرم سے روک رہے ہیں اللہ سے وہ مَسْجِدِ حَرَام جَلْنَا وَلِلْنَا سِسَوَا بنایا ہم نے اس کو ان کو نہیں روکنا چاہیے تھا مَانِ اَلْسَد یہ مفہول نمبر ایک ہے جَلْ نَا ہو ہو ضمیر مفہول نمبر ایک ہے بنایا ہم نے اس مسجدِ حرام کو لِلنَّاس سب لوگوں کے لئے سوا برابر سوا مفہول ثانی ہے بنایا ہم نے مسجدِ حرام کو برابر تمام لوگوں کے لئے کیسے برابر الْعَاقِفُ فی ہے الْعَاقِفُ یہ سواعن کا فائل ہے نابیو الْعَاقِف سواعن کا فائل ہے ہم نے مسجدِ حرام کو بنایا پورے حرم کو بنایا برابر کیسے برابر بنایا الْعَاقِفُ بھی ہے اس میں رہنے والا وہ بھی برابر ہے والبال باہر سے آنے والا بھی برابر ہے جتنے حقوق اندر رہنے والوں کے ہیں اتنے حقوق باہر رہنے والوں کے بھی ہیں وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمِ زُلْمِن اب خیال کرنا میں نے وَيَسُدُّونَ میں کیا کہا ہے وَاوْ زَيْدَا لِكْئے سامنے وَاوْ زَيْدَا هُمْ مُبْتَدَا مَحْزُوف اب عبارت یوں مونے گی اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا هُمْ يَسُدُونَ سَبِيلِ اللَّهِ یہ جملہ حال ہے اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا درام حالے کے وہ روک رہے ہیں اللہ کے راستے سے تو ہی اسے مسجد حرام سے بھی روک رہے ہیں پوری حرم سے وہ مسجد حرام اور پورا حرم بنایا ہم نے اس کو تمام لوگوں کے لئے برابر العاقف بھی ہے اس میں رہنے والا وہ بھی برابر والبہت باہر سے آنے والا بھی برابر ومئیونیت اب یہ تو اللہ زینا کافروا اور ہم یسدون کو ہم نے بنایا گئی یہ حال اِنَّ کی خبر محضوف ہے مولانا اِنَّ الَّذِينَ اس کی خبر محضوف ہے وہ تو اِنَّ زیدًا قائمون خبر کہاں گئی سامنے لکھ لیں نُزِقُهُم خبر محضوف یہ اِنَّ کی خبر محضوف ہے نُزِقُهُم ہم انہیں دردنا قضام چکھائیں گے جنہوں نے کفر کیا دراہلے کے اللہ کے راسے سے روک رہے ہیں مسجد حرام سے روک رہے ہیں ہم انہیں دردنا قضام چکھائیں گے آقف کا چونہ لکھ لیں آقف اُقوف سے ہے جو وہاں رہتا ہے اس کا حق ہے آقف اُقوف سے ہے جو وہاں رہتا ہے اس کا حق ہے اور بعد بادیا سے جو باہر کے دیہاتوں سے آیا اس کا بھی حق ہے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمِ بِظُلْمِ نُزِقُ بِنْ نَزَامِ النَّلِيمِ اور جو بندہ ارادہ کرے گا فی ہے اس مسجد حرام میں یعنی حرم میں اب یوں کریں نا المسجد الحرام پر دو لکھنے غریجی بارا اور فی ہے او زمیر پر بھی دو لکھنے جو بندہ ارادہ کرے گا مسجد حرام میں ارادہ کرے گا مسجد حرام میں یعنی پورے حرم میں بے الہاد ان بوجہ الہاد کے بے ظلم ان ظلم کا ظلم کی نیچنے کے شرک جو گمرانی کا ظلم کا شرک کا ارادہ کرے گا اس کو سمرہ چکھائیں گے ام اس کو منہ سامن علیم عذابِ دردناک میں سے مانا الہاد کے سامنے چھوٹا جملہ لکھنے الہاد دین کو برباد کرنا شرک کرنا صفاتِ الہی مخلوق کو دینا وغیرہ اب جملہ لکھنے وئی اس بابانہ کا پھر انشاءاللہ حضو کے بعد پڑھ لیں گے جملہ لکھنے پہلے کعبہ فرشتوں نے بنایا پھر آدم علیہ السلام نے عمرہیم علیہ السلام کے دور میں جبریل نے آ کر اس جگہ پر بارا مٹی ہٹ گئی ہے اور نیچے سے وہ بنیادیں ظاہر ہو گئیں جو ملیکہ نے بنائی تھی پھر اسی پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی بس ایک اور جملہ اس حشی کے نیچے لکیر لگائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کی تعمیر کی اسے ہر قسم کے شرک سے پاک رکھا ایام میں حج میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی نظریں نیازیں نہیں مگر مشرقین مکہ کے اقائد و آمال سرہ سر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہیں وزو کر رہے پھر انشاء رہ پڑھیں گے مگل موسیقی